اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ اپس میں باتیں کر رہے ہو وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا تھوڑی دیر تک یہ آوازیں گنگناہوں ٹکی طرح اسے سنائی دیتی رہیں اور پھر جیسے دور ڈوب گئیں اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا دوسری بار اسے ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولی سب سے پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ چھت تھی چھت میں لوہے کا ایک گارڈر پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی یہ زنجیر ناک کے جسم کے ساتھ بنی تھی اور وہ زمین سے کوئی دو فٹ اونچا لٹکا ہوا تھا ناک کے جسم میں درد ہو رہا تھا اس نے گردن گھما کر دیکھا سامنے ایک گنجے سار اور سرخ سرخ آنکھوں والا جرمن آفیسر ہاتھ میں ہنٹر لیے کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھو رہا تھا جو ہی اس نے جرمن آفیسر نے دیکھا کہ ناک کو ہوش آ گیا ہے تو اس نے جرمن سپاہی کو اشارہ کیا کہ اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارو سپاہی نے جلدی سے جگ میں پانی لے کر ناک کے موبر چھینٹا مارا ناک نے سر چٹک دیا اور پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا جرمن آفیسر نے گرجدار آواز میں بڑے روپ سے کہا اب دوست کا نقشہ چوری کرنے میں اور کس آدمی نے تمہاری مدد کی تھی ناک کو اس دہاتی کا خیال آ گیا جس کے گھر پہلی بار ایملی اس سے لے کر گئی تھی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے وہ مر جائے مگر اس غریب اور معصوم کشتکار کا نام ہرگز نہیں بتائے گا جرمن آفیسر نے جب دیکھا کہ ناک بالکل نہیں بولا تو اس نے اس پر ہنٹر برسانے شروع کر دیئے درد سے ناک کی چیخیں نکل گئیں غصے اور تکلیف سے ناک کا جسم کامنے لگا اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنی جون تبدیل کر سکتا ہے ناک نے محسوس کیا کہ زنجیریں اس بری طرح سے اس کے جسم سے گرد لپیٹی گئی تھی کہ وہ صرف سامپ بن کر ان زنجیروں سے اپنے آپ کو نکال سکتا تھا لیکن سامپ بن جانے میں خطرہ یہ تھا کہ اسے بڑے آسانی سے مارا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے ارد گرد اس تیخانے کے کمرے میں چار پانچ جرمن سبائی کھڑے تھے اور ان کے سامنے اگر ایک سامپ زمین پر ننگنے لگے تو وہ اسے مشین گن کی گولیوں سے بھون کر رکھ سکتے تھے ناک ہنٹروں کی مار سہتا گیا جرمن افسر جب ناک کو مار مر کر تھک گیا تو اس نے ہنٹر پھینک دیا جیب سے رومال نکال کر ماتے کا پھسینہ پہنچا اور بولا اس کمینے کو چھت سے لٹکا رہنے دو ابھی تھوڑی دیر میں اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے اور یہ خود بہت سارے راز بتا دے گا سارے جرمن کمرے سے باہر نکل گئے وہاں صرف ایک سپاہی باقی رہ گیا اس سپاہی نے دروازہ بند کر دیا اور دوسری جانب سلاحوں کے پاس کھڑا ہو کر بندوق اٹھائے پہرہ دینے لگا درد کے مارے ناک کا برا حال ہو رہا تھا اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا اس نے لٹکے لٹکے دکھا کہ جرمن سپاہی چل پھر کر پہرہ دے رہا تھا چھت کے اوپر ایک روشندان تھا جس کے آگے ایک جالی لگی تھی گویا وہ ساپ بن کر بھی اس روشندان سے باہر نہیں جا سکتا تھا چھت سے لٹکے لٹکے ناک کو سارا بدن اکڑ گیا تھا اور خون پاؤں میں آ کر جمع ہو گیا اس کے پاؤں بھاری ہو کر درد کرنے لگے تھے یہ تکلیف ناک کی برداشت سے باہر تھی وہ اس تکلیف کو زیادہ دیر تک نہیں سہ سکتا تھا آخر اس نے اپنی جون بدلنے کا فیصلہ کر لیا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا ناک نے آنکھیں بند کر کے گہرہ سانس لیا اور ایک دم چھوٹا سا دبلہ پتلا ساپ بن گیا وہ زنجیروں میں سے نکل کر فرش پر گر پڑا وہاں ایک دھیمہ سا بلب دیوار کے ساتھ جل رہا تھا ناک نے زمین پر گرتے ہی دیوار کے جانب رنگنا شروع کر دیا اس نے محسوس کیا کہ ساپ بن کر بھی اس کا جسم درد کر رہا تھا وہ دیوار پر سے رنگتا ہوا اوپر اور شندان کے پاس جالی سے لگ کر بیٹھ گیا اس نے غور سے دیکھا جالی بڑی مضبوط تھی اور کسی جگہ سے بھی ٹوٹی نہ ہو دی کہ وہاں سے باہر نکل سکتا ادھر جرمند زبائی بندوق اٹھائے پہرہ دے رہا تھا ایک بار جو اس نے سلاخوں میں سے اندر دیکھا تو وہ کام کر رہ گیا زنجیر خالی چھت سے لڑک رہی تھی قیدی غائب تھا مگر قیدی کہاں غائب ہو گیا دروازہ بند تھا اور وہ باہر پہرہ دے رہا تھا ہلکا سا شور بھی نہیں ہوا پھر قیدی کہاں چلا گیا اس نے سلاخ دار دروازہ جلدی سے کھولا اور اندر آ کر چاروں طرف گھر 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 ٹکنے لگا قیدی کسی جگہ بھی نہیں تھا وہ تیزی سے دروازہ بند کر کے باہر آ گیا اور اس نے سیٹھی بچانی شروع کر دی سیٹھی کی آواز پر وہاں ایک شور مچ گیا سارے جرمن سپائی بھاگ کر وہاں آ گئے جرمن افسر بھی آ گیا اس نے جب دیکھا کہ قیدی غائب ہے تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا کیونکہ اگلے روز وہ اپنے کمانڈر کے آگے قیدی کو پیش کرنے والا تھا اس نے دھارتے ہوئے کہا قیدی کہاں فرار ہو گیا کیسے فرار ہو گیا پہرے دار نے لرستی زبان میں کہا سر میں قسم کھاتا ہوں کہ دروازہ بند تھا اور میں پہرہ دے رہا تھا ایک منٹ کے لیے بھی یہاں سے نہیں اٹھا تو پھر قیدی کہاں غائب ہو گیا کیا اسے آسمان نے کھا لیا یا زمین نے نگل لیا سر میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور اتنا کہہ کر فردار فرش پر بے خوش ہو کر گر پڑا جرمن افسر نے ہاتھ اٹھا کر اونچی غسیلی آواز میں کہا اس بدبخت خو لے جا کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دو اور جیل کے ارد گرد تاروں میں بجلی کا کرنٹ دوڑا دیا جائے اس جیل کے ارد گرد لوہے کے تاروں کا جال پھیلا ہوا تھا اسی وقت ان تاروں میں خطرناک کرنٹ دوڑا دیا گیا یہ بجلی کا کرنٹ اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی اس کے قریب سے بھی گزرتا تو تار اپنی طرف کھینج کر بسم کر دیتی لیکن ناک تو روشندان میں سام بن کر بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اس کا جسم ابھی بھی درد کر رہا تھا اسے جرمن افسر پر سخت غصہ آ رہا تھا اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوسرے جرمنوں کو بے شک چھوڑ دے مگر اس جرمن افسر کو اس کے ظلم کی عبرت ناک سزا دے گا مگر سوال اس وقت سب سے اہم یہ تھا کہ اس جیل خانے سے کیوں کر چھوڑ کا رہا حاصل گیا جائے جرمن سپاہی وہاں جاتے ہی نہیں تھی آخری خدا خدا کر کے لوگ کمرے سے چلے گئے جرمن افسر بھی کمرے سے باہر نکل گیا اب ناک روشندان میں سرنگتا ہوا نیچے اترا اور دروازے کی سلاحوں کے پاس آ کر رک گیا اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا برامدہ بلکل خالی تھا وہ دیوار کے ساتھ ساتھ رنگتا ہوا برامدے میں آ کے بڑھنے لگا اسے یہاں کے راستوں کا علم نہیں تھا خدا جانے وہ کدر کو جا رہا تھا رنگ تھے رنگ تھے برامدہ ختم ہو گیا اور سامنے سڑھیاں آ گئیں جو اوپر کو جا رہی تھی ناک نے سڑھیوں کی دیوار پر سے ہو کر اوپر چلنا شروع کر دیا سڑھیاں اوپر ایک دروازے پر جا کر ختم ہو گئیں یہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا یہاں دن کی ہلکیر کی روشنی پہلی بار ناک نے دیکھی سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی سورج کی دوپتی کرنوں کوئی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی ناک شت پر آ گیا شت پر سے ہو کر اوپر حال کمرے کی دیوار پر سے ہوتا ہوا ایک ساتون کے اوپر آیا تو اس کی نظر اپنے دشمن اس جرمن افسر پر پڑ گئی جرمن افسر ہاتھ میں کاغذات دی تیج سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا گیا ناک سمجھ گیا کہ اس کا دشمن اس کمرے میں کام کرتا ہے اس نے دشمن کے کمرے کی طرف رنگنا شروع کر دیا وہ روشن دان میں سے ہو کر کمرے میں آ گیا ناک نے نیچے جہاں کا ایک میز پر کاغذات اور فائلیں بگری پڑی تھی ٹیبل لیم جل رہا تھا اور کرسی پر وہی اس کا دشمن جرمن افسر بیٹھا سر جکائے کام کر رہا تھا ناک نے بڑی احتیاط سے جرمن کے اکب میں آ کر دیوار پر سے اترنا شروع کر دیا فرش کے کالین پر آ کر وہ رنگتا ہوا جرمن افسر کی کرسی کے پاس آ کر رکھ گیا پھر وہ میز کے نیچے آ گیا ناک اس جرمن افسر کو اس طرح ڈسنا چاہتا تھا کہ اس کی رگے ایک دم خوشک ہو جائیں اور وہ کوئی آواز نہ نکال سکے اس کے لیے ضروری تھا کہ جرمن کی گردن پر کان کے قریب ڈس آ جائے ناک کرسی پر رنگتے ہوئے کرسی کی پشت پر آ گیا یہاں سے جرمن افسر کے کان کا فاصلہ کوئی دس بارہ ہیچ تھا ناک نے اپنا پھن پھیلا کر گردن اونچی کر لی وہ کرسی کی پشت پر ایک فٹ تک کھڑا ہو گیا اور اس نے اب وقت زائر نہ کیا اور لپکر ایک ہی جست میں جرمن افسر کے کان کے پیچھے کار دیا اور اچھل کر سامنے میز پر جا بیٹھا حملہ بڑا شدید اور کامیاب تھا سامپ نے اپنا سارا محلک زہر ایک ہی بار چند سیکنڈ کے اندر اندر جرمن افسر کی گردن میں ڈال دیا تھا زہر نے اپنا اثر دیایا اسی لمحے اور اس کی رگیں خوشکو کر سکڑ گئیں جرمن افسر نے اپنی گردن پکڑ لی اور اٹھنے لگا اس کی آنکھیں اُبل کر باہر آگئے اور جسم کامنے لگا وہ چیخنا چاہ رہا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں ناک اور موز سے خون جاری ہو گیا اور کرسی پر سے گرا اور مر گیا سامپ میز پر سے رنگ کر پھر دیوار پر آیا یہاں سے روشندان کے ذریعے باہر نکل کر حال کمرے کے ستون پر پہنچا اور دیوار کے ساتھ ساتھ رنگتا ہوا جل کے بڑے دروازے سے باہر نکل آیا باہر سولج غروب ہو رہا تھا اور جزیرے پر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے ناک نے یہاں سے اکاب کا روح بدلا اور جزیرے کے اسمان پر پرواز کرتا ہوا جزیرے کے جنوم میں اس مکان کے اوپر آ کر بیٹھ گیا جس میں ایملی کا رشتہ دار کسان انکل سیم رہتا تھا ناک سولج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگا اس نے ادھیل عمر سیم کو اپنے مکان سے نکل کر کھیت میں جاتے اور ٹرماتر ٹوکری میں ڈال کر پھر سے مکان کے اندر داخل ہوتے دیکھا ناک مکان کی چھت پر سے اڑ کر نیچے کھیتے میں آیا اور پھر سے انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا وہ قدم قدم چلتا سیم کے مکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اس نے آہستہ سے کہا انکل سیم دیہاتی نے چونک کر ناک کو دیکھا اور بولا ناک تم یہاں کہاں تم تو برطانیہ چلے گئے تھے ایملی کی سال میں ہے ناک نے کہا انکل سیم میرا انگ انگ دکھ رہا ہے پہلے مجھے کسی محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کا ڈیر لگا ہوا تھا انکل سیم نے گھاس پر بستر بچھا کر تکیہ لگا دیا تم یہاں آرام کرو میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں ناک گرم گرم بستر پر لیٹ گیا اور اس نے کمبل اوپر کر لیا اس کا جسم ذرا پرسکون ہوا مگر درد کم نہیں ہوا تھا ہنٹروں کی وجہ سے اس کے بدن پر کئی جگہوں پر نشان پڑ گئے تھے اتنے میں انکل سیم دودھ لے کر آ گیا ناک مرنے بڑے مزے سے گرم گرم دودھ بیا دودھ نے اس کے جسم کو کافی آرام پہنچایا کہنے لگا ہم بڑی کامیابی سے عبدوز میں سوار ہو کر یہاں سے چلے گئے انکل سیم کہنے لگا خدا کی بنا اس رات زبردست گولہ باری ہوئی جرمن جہاز نے بمباری کی پھر ہمارا ایک جہاز آ گیا جس نے جرمن جہاز کو مار گرایا میں یہ تماشا ایک جگہ چھپ کر دیکھ رہا تھا جب تم لوگوں کی عبدوز تمہیں لے کر سمندر میں غیب ہو گئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا ناک بولا اب آگے کی کہانی سنو انکل سیم برطانیہ والوں کو ہم نے نئی عبدوز کا نقشہ پہنچا دیا اور بڑے خوش ہوئے انہوں نے ہمیں نام بھی دیا جب میں نے وار فنڈ میں واپس جمع کرا دیا ایملی کو بھی نام ملا لیکن جرمن جاسوس میرے پیچھے لگ گئے انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہی اصل فساد کی جڑھ ہوں اور میں نے ہی نقشہ چورانے میں اہم پارٹ ادا کیا پاس انہوں نے مجھے کسی نہ کسی طرح غوا کر لیا اور اس جزیرے کی سب سے خطرناک جل میں لاکر بند کر دیا انکل سیم نے پوچھا اور تم فرار کس طرح ہوئے بس کچھ نہ پوچھو انکل بڑی مشکل سے جرمن سپائیوں کا قتل کر کے جیل توڑ کر بھاگ نکلا ہوں انکل سیم سوچ میں پڑ گیا وہ کچھ پریشان سے ہو گیا تھا نہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو انکل میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں جرمن پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور انہیں تلاش کے باوجود میرا کوئی سراغ نہیں مل سکے گا انکل سیم نے کہا مگر بیٹے تم جاؤ گے کہاں اس جزیرے پر تو سوائے میرے تمہیں کوئی نہیں جانتا اور پھر مفرور قیدی کو بھلا کون اپنے گھر میں کس نے دے گا جرمن تو اس کے سارے کمبے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے ٹھیک کہتے ہیں انکل مگر میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤ گے میں سمندر کنارے والی چٹانوں میں جا کر چھپ جاؤں گا اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا مگر بیٹا تم کیسے فرار ہو سکتے ہو راستے میں توفانی سمندر ہے اور پھر آج کل سمندر میں توفان آیا رہتا ہے ناک نے مسکرہ کرے چک کہا چاچا میں بغیر کشتی کے بھی سفر کر سکتا ہوں وہ کیسے ناک بولا اڑ کر بیٹا تمہیں مزاق سوج رہا ہے اور میں تمہارے لئے پریشان ہو رہا ہوں ناک ہنس پڑا میں سچ کہہ رہا ہوں انکل چلو اچھا یہ باتیں پھر کبھی کریں گے اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں بہت تھک گیا ہوں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں بیٹا یہاں تمہارا اپنا گھر ہے چاہے جتنے دن مرضی رہو ناک کہنے لگا انکل میں صرف آج کی رات یہاں روں گا اور ہاں اگر جرمن مستپائی میری تلاش میں رات کو آبئی گئے تو تم مجھے جگہ دینا میں یہاں سے غائب ہو جاؤں گا اور جرمن میرا سراغ نہ لگا سکیں گے اچھا بیٹا ایسا ہی کروں گا اب تمہاراں کرو بڑا انکل سیم چلا گیا ناک نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ وہ جزیرے پر سے جرمنوں کا خاتمہ کر کے ہی اپ جائے گا جزیرے پر جرمنوں کی چار گنیں پوسٹیں تھی اور ایک اسلحہ کا گودام تھا ناک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان گن پوسٹوں اور اسلحہ باروت کے گودام کو تباہ کرنے کے بعد جزیرے سے واپس چلا جائے گا وہ تھک گیا تھا چنانچہ بہت جلد سو گیا ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ ناک کی آنکھ کھل گئی انکل سیم کا دروازے کو زورزو سے پیٹا جارہا تھا باہر جرمن سپائی کڑے تھے بندوں کو سے دروازہ توڑ رہے تھے انکل سیم جلدی سے گیا اور دروازہ کھول کر بولا حضور کیا حکم ہے ایک سپائی نے انکل کو دھکا دے کر پرے گرایا اور اندر کو لپکا ناک نے ایک منٹ کے اندر اندر اپنی جون بدلی اور سام بن کر دیوار کے اوپر چڑھ کر چھت کی کڑیوں میں چھک گیا سپائی دندناتے ہوئے اندر آ گئے انہوں نے سارے مکان کی تلاشی لینی اور چیزوں کو ادھر ادھر پھیکنا شروع کر دیا وہ پچھلی گھاس بوس والی کوٹٹی میں بھی آ گئے یہاں گھاس کے ڈھیر کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا کہاں ہے وہ بدبخت قیدی جرمن سپائی نے چیخ کر کہا انکل سام کہنے لگا حضور یہاں تو میرے سوا اور کوئی نہیں تم بکتے ہو جلدی بتاؤ ہمارا مفرور قیدی ہے نہیں تو تمہاری لاش اُلٹی کر کے لٹکا دیں گے انکل نے ہاتھ بان کر کہا حضور ہم آپ کی ریایہ ہیں ہم آپ کے وفادار ہیں اگر کوئی قیدی یہاں آتا تو سب سے پہلے میں خود آ کر آپ کو اطلاع کرتا آپ خود دیکھ لیں یہاں تو کوئی بھی نہیں جرمن سپائی کا غصہ کچھ ڈھنڈا ہوا اس نے کہا اس گھاس کے ڈھیر کو نگال کر باہر پھینگ دو ہو سکتا ہے ہمارا قیدی اس ڈھیر کے اندر چھپ کر بیٹھاؤ پہلے گھاس کے ڈھیر پر سنگین ماری گی پھر سارے گھاس کو اٹھا کر باہر پھینگ دیا گیا مگر اندر سے کچھ بھی نہ نکلا جرمن سپائیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا ملزم یہاں نہیں پھر بھی انکل سیم کو خبردار کر دیا گیا سنو ہمارا ایک بڑا ہی خطرناک قیدی جیل توڑ کر بھاگیا ہے اگر وہ یہاں آئے تو ہمیں فوراں اطلاع کر دینا نہیں تو تمہارے مکان کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہاری گردن میں پتھر باندھ کر تمہیں سمندر میں پھینگ دیا جائے گا سمجھے سمجھ گیا حضور ناک کہاں جلا گیا وہ تو گھاس والی کٹلی میں چھپا تھا وہ اندر جا کر ادھر سے ادھر یہاں ماں تلاش کرنے لگا لیکن ناک اسے کہیں دکھائی نہ دیا اسے دکھائی بھی کیسے دیتا وہ تو سام کی شکل میں چھت کے شہتیر میں چھپا بیٹھا تھا جب انکل نامید ہو کر یہ سوچ کر باہر نکل گیا کہ ناک ضرور سمندری چٹانوں کی طرف کسی طرف بھاگ گیا ہے تو ناک جھت پر سے اترا اور دیوار پر رنگتا ہوا کھڑکے میں سے ہو کر باہر نکل گیا کھیتوں میں جا کر وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا یہاں کچھ دیر دھوب میں آرام کرنے کے بعد اس نے دوبارہ انسان کی شکل اختیار کی اور انکل سام کے گھر پر آ گیا ناک کو دیکھ کر انکل خوشی سے چمک اٹھا خدا کے لیے اندر آ جاؤ وہ کمبخت بندوقیں لے کر تمہارے پیچھے آئے تھے تم کہاں چلے گئے تھے مجھے تو بڑی فکر ہو گئی تھی ناک نے مسکراتے ہوئے کہا انکل میں کھڑکی میں سے گوت کر باہر کھیتوں میں چلا گیا تھا ناک نے اب وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اس نے کہا انکل اب میں تمہارے مکان میں نہیں رہوں گا کیونکہ میرے رہنے سے تمہارے لیے کئی خطرے پیدا ہو جائیں گے جرمن تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے جزیرے میں جگہ جگہ جاسوس پہ رہے ہیں وہ لوگ ضرور جا کر جرمنوں کو اطلاع کر دیں گے انکل نے کہا لیکن بیٹے تم میرے پاس نہیں رہو گے تو پھر کہاں جاؤ گے اس جزیرے پر تو کوئی تمہیں نہیں جانتا کوئی بات نہیں انکل میں کسی نہ کسی جگہ رہ لوں گا ہاں کھانا کھانے تمہارے پاس روزانہ رات کو آ جائے کروں گا تم بالکل فکر نہ کرو اب میں جاتا ہوں اتنا کہہ کر ناک وہاں سے رخصت ہو گیا وہ مکان کے پچھوڑے سے ہو کر کھیتوں میں آ گیا یہاں سے وہ درختوں کے جھنڈ میں آ کر پتھر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کس ترکیب سے اس جزیرے پر سے جرمنوں کو تباہ کرے اس نے سوچا کہ سب سے پہلے تو جرمنوں کے اسلحہ کے گودام کو اڑھانا چاہیے اس کے بعد پھر باری باری پہاڑوں پر بنیوی چار گن پوسٹوں کو تباہ کر دینا چاہیے ناک اٹھا اور جزیرے کے شمال کے جانب چل پڑا اسے معلوم تھا کہ شمال میں ایک جگہ چٹانوں کے درمیان غان میں جرمنوں نے اسلحہ کے گودام بنا رکھے ہیں اس گودام کو اڑھانا کوئی آسان گام نہ تھا اس کے باہر زبردست پہرہ تھا اور اندر کوئی غیر آدمی نہ جا سکتا تھا جبکہ ناک نے اندر جا کر آگ لگانی تھی ناک سوچتا جا رہا تھا کہ وہ کون سی ترکیب استعمال کرے اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کسی سپاہی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے کیونکہ وہ پہچانا جا سکتا تھا اور ایک بار پھر اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا ناک نے دیکھا کہ ایک عورت ذرا دور ایک چشمے پر بیٹھی کسی کو اشارہ کر رہی ہے ناک قریب چھپ کر اسے دیکھنے لگا عورت دہاتی تھی اس نے ایک بار پھر اوپر ٹیلے کی طرف اشارہ کیا ٹیلے پر سے ایک نوجوان نیچے اترائیا وہ عورت کے قریب آ کر بولا کیا فرانس سے کوئی پیغام آیا نہیں ادھر سے کسی نے اطلاع دی نہیں معلوم ہوتا ہے ہمارے سارے وطن پرست پکڑ لیے گئے ہیں ناک سمجھ گیا کہ یہ سارے وطن پرست فرانسیسی ہیں جو جرمن فوج کے فرانس پر قبضے کے خلاف کام کر رہے ہیں ناک بڑا خوش ہوا کہ اسے دو ساتھی مل گئے وہ یک دم ان کے سامنے آ گیا اور بولا میرے بھائی اور میری بہر مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم یوں سمجھ لو کہ میں بھی فرانسیسی وطن پرست ہوں میں نے پیرس میں وطن پرستوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے عورت اور لڑکا ایک دم پیچھے آٹ کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے ناک کو تکنے لگے لڑکے نے قریب آ کر غور سے ناک کو دیکھا اور کہا ہمیں کس طرح یقین آئے کہ تم وطن پرستوں کے لیے کام کر رہے ہو اس پر ناک نے کہا تم پیرس میں جا کر اپنے لیڈر سے پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہودیوں کو جرمنوں کی قید سے نکال کر ایک لیل گاڑی میں سویٹزر لینڈ کی سرد پر پہنچایا تھا عورت بولی کیا تمہارا نام ناغ ہے ہاں میں ناغ ہوں میں مس ایملی کے ساتھ برطانیہ سے ایک زبردست خوفیہ مشن پر آیا تھا وہ مشن کامیاب ہو گیا ہم نے لائٹ ہاؤس کے ضروری کا غزات لے کر برطانیہ پہنچا دیئے وہاں سے جرمنوں نے مجھ اقوا کر کے یہاں لاکر قید کر دیا میں کل شام جیل دوڑ کر بھاگ نکلاؤں اور اب جزیرے پر جرمنوں کے اسلح کے گودام کو تباہ کرنے کا پروگرام سوچ رہا ہوں عورت بولی ہم بھی یہی مشن لے کر آئے ہیں لیکن ہمارے ساتھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچے معلوم ہوتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا نہ کہنے لگا تو پھر کیا ہوا اسلح کے گودام کے باہر ہمیشہ اسی طرح پہرے ہوا کرتے ہیں پھر بھی وطن پرست وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم پھر کوشش کریں گے اور خدا نے چاہا تو اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گے عورت کہنے لگی ہمیں کوئی منصوبہ بنا کر کام کرنا ہوگا کون سا منصوبہ کوئی منصوبہ جو ہمیں گودام تک پہنچا سکے لڑکے نے کہا میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس گاؤں سے ہر روز ایک عورت دودھ اور انڈے لے کر گودام کے سپاہیوں کو دنے جاتی ہے اگر کسی طرح اس عورت پر کابو پا لیں اور میری بہن انڈے اور دودھ لے کر گودام تک جانے میں کامیاب ہو جائے تو کام بن سکتا ہے ناگ نے کہا سب سے پہلے تو مجھے تم دونوں اپنے اپنے نام بتاؤ لڑکے نے کہا میرا نام لوترے ہے عورت نے کہا میرا نام نونہ ہے ناگ بولا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ عورت کس جگہ سے دودھ لے گھر جاتی ہے یہاں سے دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک مکان ہے وہ عورت اس مکان میں رہتی ہے ناگ بولا فکر نہ کرو اس کا مندبس میں کر لوں گا یہ بتاؤ کہ عورت دودھ اور انڈے لے کر کس وقت گودام کو جاتی ہے صبح و شام دونوں وقت جاتی ہے ناگ نے کہا صبح کا وقت تو نکل گیا اب وہ شام کو کس وقت جائے گی لوترے کہنے لگا شام کو چار بجے وہ گھر سے دودھ اور انڈے لے کر نکلتی ہے بہت خوب میرے ساتھ ہو ہم اس کے راستے میں انتظار کریں گے نونو کہنے لگی انتظار کر کے کیا کریں گے ناگ نے کہا یہ میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا تو میرے ساتھ ہو تینوں وہاں سے چل دیئے انہوں نے دوپہر کا کھانا کھیتوں میں بیٹھ کر کھایا وہیں چشمے کا پانی بیا اب وہ شام کے چار بجا رہے تھے جب چار بجنے میں دو چار منٹ رہ گئے تو تینوں اس راستے میں ایک جگہ درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے جہاں سے دیہاتی عورت نے دودھ اور انڈے لے کر گزرنا تھا ٹھیک چار بجے ایک اوڈھیڑ عمر کی دیہاتی عورت سر پر دودھ کا برطن رکھے ہاتھوں میں انڈوں کی ٹوکری پکڑے دور سے آتے دکھائی دی اسے دیکھتے ہی نونو نے کہا خبردار دیہاتی عورت دودھ اور انڈے لے کر آ رہی ہے ناگ نے کہا تم لوگ اسی جگہ بیٹھو میں راستے میں اس عورت سے ملتا ہوں لوترے نے ناگ کو رکھتے ہو کہا تم وہاں جا کر کہیں کام خراب نہ کر دینا بہتر یہی ہے کہ ہم اس جگہ بیٹھ کر عورت کا انتظار کرتے ہیں جب وہ قریب آئے گی تو اسے بلا کر نونو کو انڈے دودھ دے کر بھیج دیں گے ناگ نے کہا خواہ مخواہ ایک بگناہ عورت کو ہلاک کرنا بڑی بری بات ہے اور زبردست گناہ ہے تو پھر وہاں جا کر کیا کروگے لوترے نے پوچھا میں جو کچھ کروں گا مگر میں عورت کو ہلاک ہرکز نہیں کروں گا اتنا کہہ کر ناگ تیر سے جھاڑیوں سے نکل کر اس راستے پر آ گیا جہاں وہ دہاتی عورت چلی آ رہی تھی جب وہ ناگ کے قریب سے گزری تو ناگ نے ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر سام کا روح بدلا اور عورت کی گردن پر ڈس دیا اس نے صرف اتنا زہر اس عورت کی جسم کے اندر ڈالا کہ جسے دو تین گھنٹے وہ بے ہوش رہے عورت چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی ناگ نے انڈوں کی ٹوکری اور دودھ کا برتن اٹھایا اور نانا لوترے کے پاس آ کر بولا یہ لو دودھ کا ڈبا اور انڈوں کی ٹوکری نانا اور لوترے نے حرانی سے پوچھا اور وہ دہاتی عورت ناگ نے کہا میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے میرے پاس ایک ایسی دوائی تھی جو میں نے اس کے جسم میں داخل کر دی اب وہ دو چار گھنٹے تک بے ہوش پڑی رہے گی اتنے مرسے میں ہم کام کر لیں گے لوترے نے نانا سے کہا نانا جلدی سے دودھ اور انڈے لے کر اسلح کے گودام میں پہنچو تمہیں معلوم ہے کہ وہاں تین جگہوں پر ٹائم بم رکھنے آئے ہیں نانا نے کہا ٹائم بم رکھنے میں اگر ذرا بھی کتا ہی ہو گئی تو نانا کی خیر نہیں ہوگی نانا نے ہس کر کہا میں اس کام میں بڑی ماہر ہوں میں نے فرانس میں جرونوں کے چھے اسلحہ خانوں میں ٹائم بموں سے اڑایا ہے بہت خوب پھر تم جا سکتی ہو لیکن اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو ہمیں کس طرح اطلاع کروگی نانا نے کہا میرے پاس ایک وسل ہے میں وہ وسل بجا دوں گی لیکن یہ وسل کی آواز صرف آپ لوگوں کے لئے ہوگی کہ میں فس گئی ہوں میں مر رہی ہوں تم لوگ اپنا بچا کر بھاگ جاؤ نانا بولا نانا تم بہادر فرانس کی بہادر بیٹی ہو میں تمہیں سلام کرتا ہوں لیکن میرے دعا ہے کہ وسل بجانے کا وقت نہ آئے لیکن اگر تمہیں وسل بجانا پڑ گیا تو میں پوری کوشش کروں گا تمہیں آ کر بچانوں نانا نے ہس کر کہا آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں اسلحہ کو برباد کرنے والے اکثر خود بھی ساتھ ہی تباہ ہو جائے کرتے ہیں میں اپنی جان ہتلی پر رکھ کر جا رہی ہوں خود اچھا خداحافظ نانا نے دودھ کا مٹکہ سر پر رکھا انڈوں کی ٹوکری ہاتھ میں پکڑی اور ان چٹانوں کی طرف روانہ ہو گئی جہاں جرمنوں کا اسلحہ کا گودام تھا لوٹلے اور ناگ اسی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ کب ادھر سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں گولہ بھروت کے گودام کے باہر پہرہ لگا تھا جرمن سپاہی ادھر ادھر کام کاج کر رہے تھے اتنے میں نانو دودھ اور انڈے لے کر وہاں پہنچ گئی سپاہیوں نے اسے گھیر لیا اری تو کون ہے وہ عورت بلا نشے کہاں ہے وہ کیوں نہیں آئی نانو نے غمزدہ مو بنا کر کہا وہ میری بہن وہ بیمار ہو گئی کہنے لگی نانو تو دودھ لے کر جا بیچاری کے پیٹ میں سخت در تھا ایک سپاہی نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ کوئی انگریز جاسوس ہے نانو جلدی سے بولی خدا نہ کرے میں تو جزیرے میں رہنے والی سیدھی سادھی گبالن ہوں میں بھلا جاسوسی کیا کروں گی یہ لونڈے اور دودھ سپاہی کہہ کا مار کر ہس پڑے نانو نے انہیں مسکرا مسکرا کر دودھ دینا اور باتیں کرنا شروع کر دیا جب سے تم اس جزیرے میں آئے ہو بڑا امن و امان ہو گیا ہے خدا کا شکر ہے کہ وہ مردار انگریز یہاں سے نو دو گیرا ہوئے انہوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا تھا اتنی چکنی چپڑی باتوں سے نانو نے جرمن سپاہیوں کے دل میں موہلیے پاتوئی باتوں میں نانو گودام کے دروازے پر آگئی کہنے لگی یہ غار کتنی خوبصورت ہے ایسا لگتا ہے جیسے علی بابا کا غار ہو کیا تم نے علی بابا کا قصہ پڑھا ہے ایک سپاہی نے کہا کیوں نہیں وہی علی بابا جس کے چالیس چوڑ تھے ہاں ہاں وہی کتنی دلچسپ کہانی تھی یہ غار بھی بالکل علی بابا کے غار کی طرح معلوم ہوتا ہے مگر اندر سے تو یہ بالکل خراب لگتا ہے سپاہی بولا ارے گوالن تو گمار ہے تجھے کیا معلوم اس غار میں کس قدر قیمتی خزانہ رکھا ہوا ہے نونو نے حیرت سے پوچھا اچھا تو کیا اندر ہیرے جوارات کا خزانہ ہے سپاہی نے ہز کر کہکا لگا کر کہا ہیرے جوارات سے بھی قیمتی کیا اندر جا کر دیکھو گی نونو تو یہی چاہتی تھی جلدی سے بولی کیوں نہیں میں ضرور دیکھوں گی کمارڈر نے کہا اس گمار عورت کو ذرا غار کی سیر کرا دو اسی خوشی میں یہ ہمیں خالص دودھ دیا کرے گی جرمن سپاہی نونو کو گودام کے اندر لے گئے نونو یوں ہی بناوٹی ہرانی کا اظہار کر رہی تھی ارے یہ تو بڑے بڑے بم پڑے ہیں یہ تو بڑی بڑی پیٹیاں ہیں سندوقوں میں کیا ہے ان میں جوارات ہیں اور پھر جرمن زور سے ہنس پڑے انہوں نے نونو کو ایک بے ضرور دیہاتی سمجھ کر کھولا چھوڑ دیا یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی نونو نے ایک ہوشیار اور چالاک جاسوسہ کی طرح ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسے کس کس جگہ ٹائم بم رکھنا چاہیے اس نے اردگر دیکھا اس کے قریب کوئی سباہی نہیں تھا نونو نے بڑی ہوشیاری سے ایک جگہ بارود کے صندوق کے نیچے ٹائم بم رکھ دیا اور اس کا بٹن دبا دیا ایک جرمن سپاہی نے اسے بارود کی پیٹی کے پاس جوکے ہوئے دیکھا تو جلدی سے قریب آ کر گر جا یہاں کیا کر رہی ہو تم گھدی عورت نونو کام گئی پھر فوراں حواس کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی میں دیکھ رہی تھی کہ اس صندوق میں علی بابا کے جہورات کہاں ہیں چل بھاگیا یہاں سے نونو ہستی مسکراتی دوسری طرف بھاگ گئی جرمن سپاہی آگے جا چکا تھا نونو نے موقع دیکھ کر ایک اور جگہ ٹائم بم رکھ دیا اور بٹن دبا دیا اس طرح اس نے تیسرے مقام بر بھی ٹائم بم لگا دیا جب وہ اس کام سے فارح ہو گئی تو ہستی گاتی گودام سے باہر آگئی جرمن سپاہیوں نے کہا دیکھ لیا علی بابا کا غار نونو نے شکریہ ادا کرتے ہو کہا شکریہ بھائیو علی بابا کا غار واقعی بڑا پرسرار ہے اچھا پھر کبھی ان صندوقوں کے اندر بند کیے ہوئے جہورات بھی دیکھوں گی ضرور ضرور اب کل سے خالص دود لائے کرنا ضرور خالص دود لائے کروں گی نونو نے ڈوکری اور خالی برتن اٹھایا اور سپاہیوں کو سلام کر کے واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی جب وہ جنگل میں چرانوں کے پاس پہنچی تو ناغ اور لوترین سے اپنے پاس بلا لیا لوترین نے بیتابی سے پوچھا دھماکہ کیوں نہیں کیا نونو نے تیزے کہا تم بھول گئے ہو کہ ٹائم بم ایک گھنٹے بعد پھٹے گا لوترین نے سانس بھر کر کہا اوہ ایم سوری میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پیرس والے ٹائم بم ہے جن کا وقت پندرہ منٹ ہوتا ہے پندرہ منٹ کے ٹائم بم لگا کر مہاں سے میں زندہ کیوں کر واپس آ سکتی تھی بھلا ٹھیک ہے ناغ نے پوچھا ٹائم بھی ٹھیک جگہوں پر لگائے تھے نا بلکہ ٹھیک جگہوں پر ناغ نے کہا خدا کا شکر ہے ہمیں تمہاری وسل کی آواز نہیں آئی لوترین نے کہا اگر وسل کی آواز آتی تو سب سے پہلے میں تمہاری مدد کو دور تھا ناغ بولا نہیں سب سے پہلے میں نونوں کی مدد کو دور تھا نونوں ہسکر بولی شاید میں اس وقت تم دونوں کی مدد سے دور ہو چکی ہوتی میرا مطلب ہے کہ شاید اس وقت تم میں سے کسی کی مدد بھی مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتی لوترین نے کہا جرمنوں کو تم پر شک تو نہیں ہوا بلکل نہیں میں نے ایسا بہانہ بنایا کہ انہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی پڑا ناغ نے پوچھا ایک گھنٹے کا باپکہ تھا نا پورے ایک گھنٹے کا لوترین بولا اس کا مطلب ہے کہ پورے ایک گھنٹے بعد اسلح کا گودام آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ جائے گا ہاں ہمیں اس عرصے میں یہاں سے جتنی دور ہو سکے چلے جانا چاہیے ناغ نے کہا سائلی چٹانوں میں جا کر چھپ جانا چاہیے ہاں وہ جگہ ٹھیک رہے گی نونوں نے کہا لیکن کیوں نہ ہم اپنے خفیہ مقام پر چلے جائیں ناغ نے پوچھا وہ کونسی جگہ ہے لوترین اور نونوں نے ناغ کو ساتھ لیا اور خفیہ مقام کی طرف روانہ ہو گئے یہ خفیہ مقام جزیرے کے جنوب میں ایک غار دی یہ غار سمندر کے کناروں پر ساحلی چٹانوں کے درمیان واقعہ تھا اس غار میں لوترین اور نونوں نے سوننے کے لیے گھاس پوچھا کر بستر تیار کر رکھے تھے تینوں یہاں کر بیٹھ گئے یہاں کھانے پینے کی بھی سب چیزیں اور تازہ پھل وغیرہ موجود تھے ناغ اس جگہ آ کر بڑا خوش ہوا اب وہ دھماکے کا انتظار کرنے لگے لوترین نے کہا نونوں تم نے ٹائم بموں کا بٹن دبا دیا تھا نا نونوں نے کہا لوترین بھائی تم مجھے ناڑی کیوں سمجھ دیو میں نے بٹن دبا دیا تھا تم دیکھ لینا ٹھیک وقت پر ایک بھیانک دھماکہ ہوگا بلکہ کئی بھیانک دھماکے ہوگے ناغ بولا اس غار کی چھت کا خطرہ ہے دھماکوں سے یہ بھی گر سکتی ہے نہیں ان چٹانوں کی چھتیں بڑی مضبوط ہیں تم فکر نہ کرو نونوں کی اس بات پر لوترین ہنس دیا ناغ نے شرمسار سا ہو کر کہا مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے اس لئے کہ تم وطن پرست ہو اور تمہارے وطن کو تمہاری سخت ضرورت ہے کوئی بات نہیں ہمارے وطن کو ہماری زندگی کی ضرورت بھی تو ہے ہمیں جان کی بھی ضرورت ہے زندگی قربان کر کے ہی وطن کے لئے کوئی کام کیا جا سکتا ہے ناغ نے کہا شاباش میں تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوا ہوں جس کے قوم کے نوجوانوں میں ایسا سچا اور دلیرانا جذبہ زندہ ہو وہ قوم کبھی مر نہیں سکتی اور اس قوم کو دشمن کبھی شکست نہیں دے سکتا لوترین نے کہا فرانس پر جرمنوں نے طاقت کے بل پر قبضہ کر لیا ہے لیکن فرانس زندہ ہے فرانس کے نوجوان فرانس کا بچہ بچہ زندہ ہے اور اپنے وطن پر مر بٹنے کو تیار ہے ہمیں ہر قسم کی قربانیاں دیں گے مگر اپنے وطن کو دشمنوں سے آزاد کروا کر ہی دھم لیں گے ناغ نے کہا آفرین ہے تمہارے اس جذبے پر لوترے میں تم کو اور تمہارے وطن کو سلام کرتا ہوں زندہ قوموں کے نوجوان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ناغ نے کہا ذرا اپنی اپنی گھڑیوں کا خیال رکھنا لوترے نے کہا فکر نہ کرو بھی پندرہ منٹ باقی ہے ناغ بولا تم لوگ اس کے بعد کہاں جاؤ گے کیا تم اس جزیرے میں رہو گے لوترے نے کہا اس گولہ بارود کے تباہ ہونے کے بعد ہمارا یہاں رہنا خطرناک ہوگا اور بے فائدہ بھی ہم دوسری جگہ کسی دوسرے مقام پر جا کر دشمنوں کو شکست دیں گے ناغ نے پوچھا تم اس جزیرے سے کس طرح باہر جاؤ گے یہاں تو چاروں طرف دشمن نے گھیرہ ڈال رکھا ہے سمندر میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں لوترے نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے وطن پرستوں کا جال بھی بڑا وسی ہے ہماری کشتیاں سمندر میں گھومتی پھرتی ہیں ہماری کوئی نہ کوئی کشتی آ کر ہمیں یہاں سے نکال لے جائے گی تم اب کس جگہ جاؤ گے لوترے نے کہا ہم فرانس واپس سلے جائیں گے اور اپنے وطن میں جا کر جرمنوں کے خلاف کام کریں گے وہ باتیں کر رہے تھے اور وقت گزر گیا لوترے نے گھڑی دیکھ کر کہا صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں لوترے پریشان ہو گیا وہ بیچینی سے غار کے اندر ٹہلے لگا نونو نے کہا تم کیوں بیچینی رہے ہو لوترے لوترے بولا مجھے صرف ایک وہم بار بار پریشان کر رہا ہے کہ کہیں تم بٹن دبانا نہ بھول گئی ہو نونو مسکرائی لوترے میں تمہاری بہن ہوں میرے اندر تمہاری ذہانت اور عقل مندی ہے میں نے جرمنوں کے کئی گولہ بارود کے گودھام اڑائے ہیں میں نے پہلی بار ٹائم بام نہیں رکھے تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو نونو نے کہا ہاں بھائی لوترے بیچین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں نونو سمجھدار عورت ہے اس نے سارا کام منصوبے کے مطابق کیا تھا لوترے ہاں سانس بھر کر بولا خدا کرے ایسا ہی ہو نونو نے کہا ایسا ہی ہوگا نونو نے گھڑی دیکھ کر کہا صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اب ہمیں خاموش ہو کر دماغوں کا انتظار کرنا چاہیے وہ تینوں خاموش ہو گئے ان کی نظریں اپنے اپنی گھڑیوں پر تھیں وقت گزر رہا تھا سیکنڈوں کی سوئیاں گھڑیوں پر تیزی سے آگئی آگے جا رہی تھی لوترے نے کہا پچاس سیکنڈ چالیس سیکنڈ بیس سیکنڈ نونو نے کہا ناغ نے گھڑی پر نظر جمعت ہو کہا دس سیکنڈ اب نونو نے گنتی شروع کر دی نو آٹھ سات سیکنڈ چھ سیکنڈ پانچ سیکنڈ چار سیکنڈ تین سیکنڈ دو سیکنڈ ایک سیکنڈ اور پھر سارے جزیرے پر ایک زلزلہ سا آ گیا غار ایک بار نیچے کو گیا پھر اوپر آ گیا ابھی دھماکہ نہیں ہوا تھا زمین ہل گئی تھی تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے تینوں کے کانوں کے پردے گویا چاک کر دی اور پھر یکے بعد دیگرے ہم دھماکے ہونا شروع ہو گئے جزیرہ ہل رہا تھا جیسے آتش فشا پہاڑ پھٹ رہے ہو ناغ نونو اور لوترے نے غار سے باہر نکل کر دیکھا جزیرے کے وہ پہاڑی جر رہی تھی جس کے اندر گولہ بارود کا زخیرہ تھا شولے آسمان سے باتے کر رہے تھے فضاء میں جلے ہوئے بارود کی بھور اچھی تھی آسمان پر دھویں کے بادل پھیل چکے تھے وہ عویس غار میں آ کر بیٹھ کے اور جزیرے سے فرار کی ترقیبے سوچنے لگے ناغ نے کہا تم دونوں بہن بھائی کہاں جانا چاہتے ہو فرانس اپنے پیارے وطن نونو کے اس جواب پر ناغ بولا لیکن فرانس پر تو جرمنوں کا قبضہ ہے وہاں جانا تمہارے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نونو کہنے لگی خطرہ ہماری زندگی بن چکا ہے ناغ نے لوترے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے لوترے لوترے بولا میں بھی اپنی بہن کے ساتھ ہی فرانس جاؤں گا وہاں ہمارے ساتھی وطن پرست اپنے ملک کو جرمنوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لئے کام کر رہے ہیں ہم ان کے کام میں ان کی مدد کریں گے ناغ نے پوچھا مگر تم یہاں سے کس طرح فرار ہوگے یہاں تو چاروں طرف دشمنوں کا پیرا ہے اور تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ تم فرانس اور جزیرے کے دمیان جو تھوڑا سمندر حیلہ سے عبور کر سکو لوترے نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے جرمنوں کی کوئی گن بوٹ یا چھوٹی کشتی حاصل کر لیں ناغ بولا یہ کوئی آسان کام نہیں اگر فرض کر لیا تم گن بوٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تو جرمن تمہارا پیچھا کریں گے اور پھر فرانس کے ساحل پر جرمن تمہارے استقبال کو تیار ملیں گے تم دونوں طرف سے دشمن میں گھر جاؤ گے ہاں اگر تم برطانیہ جانے کے لیے تیار ہو تو وہاں کم از کم تمہیں ساحل پر دوست ملیں گے اور تمہارے لیے صرف اس جزیرے سے نکلنا ہی ضروری ہوگا لوترے بولا ناغ بھائی ہم ہر قیمت پر فرانس جا کر اپنے وطن برست بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اگر تم کسی طرح اس سلسلے میں ہماری مدد کرو تو ہم تمہارے بڑے شکر گزار ہوں گے ناغ نے کہا یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میں وطن کے خدمت کرنے والوں کے کوئی کام آسکوں اب جبکہ تم دونوں نے فاپس فرانس جانے کا فیصلہ کری لیا ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا نونو اور لوترے ناغ کا فیصلہ سن کر خوشی سے اشل پڑے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ جزیرے سے فرار ہونے کی کیا ترقیب ہو سکتی ہے دھماکے بند ہو گئے تھے اب جزیرے میں جرمنوں کی موٹر گانیوں کے گھومنے پھرنے اور شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھی جرمن سپاہی بڑی بری طرح ہلاک ہوئے تھے فرانس میں جرمن ہیڈکوارٹر کو اسلحہ کی طبعی سے خبردار کر گیا گیا تھا وہاں سے حکم آیا کہ یہ کام فرانسیزی گوریلوں کا ہے جو جزیرے پر ہی کئی چھپے ہوں گے انہیں ہر قیمت پر تلاش کر لیا جائے اور شور کر دیا جائے یہ حکم ملتا ہے جزیرے میں مقیم جرمن کمانڈر نے حکم جاری کر دیا کہ جزیرے کی ساری عبادی جنگلوں اور چٹانوں میں چھپی گاروں کی تلاشی لی جائے اسی وقت جرمن سپاہی مشین گرے لے کر سارے جزیرے میں پھیل گئے گھر گھر کی تلاشی لی جانے لگی کئی بے گناہوں کو گرفتار کر لیا گیا ناغ نونو لوترے یہ تینوں بھی تک غار میں چھپے ہوئے تھے ناغ نے کہا ہمیں زیادہ دیر تک یہاں نہیں نینا چاہیے خطرہ ہے کہ جرمن تلاش کرتے کرتے یہاں نہ پہنچ جائیں لوترے نے کہا لیکن ہم کہاں جائیں گے ہمارے پاس چھپنے کو کوئی اور جگہ نہیں اس جزیرے پر ہمارا سوائے اس کے اور کوئی دوسرا گوریلا نہیں نونو بولین بہتر یہی ہے کہ آج سارا دن ہم اسی غار میں ٹھہرے رات کو جب ادیرہ پھیل جائے گا تو یہاں سے نکل کر سمندر کے کنارے شمالی چٹانوں کی طرف نکل جائیں گے ناغ نے کہا میری چھٹی زبطہ رہی ہے کہ یہاں خطرہ ہے بہرحال اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ رات تک یہاں رکا جائے تو بہتر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس مشین گن ضرور ہونی چاہیے تھی مشین گن تو ہے مگر گولیاں نہیں ہیں نونو نے کہا تو ناغ مسکرا کر کہنے لگا پھر وہ مشین گن ہے گن نہیں ہے اب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں باہر چٹانوں میں آوازیں سنائیں دی تینوں خاموش ہو گئے انہوں نے کان باہر کی آوازوں پر لگا لیے صاحب معلوم ہو رہا تھا کہ جرمن سپاہی چٹانوں میں گولیوں کو تراش کرتے پھر رہے ہیں اب کیا ہوگا کاش میرے پاس دستی بام ہوتا لوترین نے سرگوشی کی خاموش جرمن سپاہیوں کی آوازیں اب قریب آگئی تھی وہ غار کی دیوار کے ساتھ لگ گئے غار کا چھوٹا سا مو آدھا جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا آدھا بلکل خالی تھا اور اندر نظر پڑتی تھی ناگ نے سرگوشی میں کہا تم لوگ بلکل نہیں کمرانا ذرا پیچھے اٹھ کر بیٹھ جاؤ لوترین اور نونو زمین پر بیٹھ کے ناگ کھسکتا ہوا غار کے مو پر آ گیا پھر اس نے باہر جان کر دیکھا اس کے سر باہر نکالتے یہ گولی فائر ہوئی جو سیدھی غار کے مو پر جھاڑیوں میں آ لگی ناگ نے جلدی سے مو اندر کر لیا وہ ذرا آگے ہوتا تو اس کا سر اڑ گیا ہوتا باہر جرمن سپاہیوں نے شور مچا دیا غار میں گولیلے ہیں پکڑو بھاگو اب وہ تینوں پھنس گئے سپاہیوں نے ناگ کو سر باہر نکالتے دیکھ لیا تھا لوترین اور نونو نے پریشانی سے ناگ کی طرف دیکھا اب کیا کریں ناگ نے کہا اب تم کچھ نہیں کرو گے سب کچھ میں کروں گا لیکن جو کچھ میں کروں گا اسے دیکھ کر گھبرانا ہرگز نہیں سمجھے بس خاموش بیٹھے رو اتنا کہہ کر ناگ نے گہرا سانس لیا اور انسان سے اکدم سامپ کالا سامپ بن گیا اسے سامپ بنتا دیکھ کر نونو لوترین گھبرا کر پیچھے ہٹے ان کی آنکھیں حیرانی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں ناگ سامپ کی شکل میں دیوار پر چڑھ گیا اور اندھیرے میں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا خاموش رہو شاید یہ کوئی اور جاتو کرے لوترین نے بھی بہن سے کہا دونوں غار میں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے اتنے میں جرمن سپاہی غار کے موپر آ کر رکھ گئے یہ چار سپاہی تھے آگے ان کا سارجنٹ تھا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا باقی تینوں سپاہیوں نے مشین گنے تھام رکھی تھی غار کے موپر آ کر ایک سارجنٹ دھاڑا فرانسیسی گوریلو ہاتھ اوپر اٹھا کر چپ چپ باہر آ جاؤ جرمن سارجنٹ نے غار کے اندر پسٹول سے فائر کر دیا گولی لوترین کے قریب سے ہو کر بلکل دیوار میں گڑ گئی آخری بار وارننگ دے رہا ہوں اگر تم لوگ باہر نہ آئے تو میں غار میں دستی بم مار کر اسے اڑا دوں گا نونہ نے کہا میں باہر جانی ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ باہر زندہ رہ کر جرمنوں کی قیت سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے لوترین نے اسے پیچھے کینچ لیا اور روچی آواز مولا ہم زخمی ہیں خود باہر نہیں جا سکتے ہمیں اندر آ کر لے جاؤ جرمن خاموش ہو گئے ناغ نے دل ہی دل میں لوترین کی اکلمندی کی دا دی وہ یہی چاہتا تھا کہ کس طرح جرمن سپائی غار کے اندر داخل ہو جائیں جرمن سارجنٹ نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا تم دو آدمی اندر جاؤ اور انہیں اٹھا کر لے آو دونوں جرمن سپائی ڈرتے ڈرتے غار کے اندر داخل ہو گئے اندر اندھیرہ تھا انہوں نے ٹارچ روشن کی تو دیکھا کہ بائیں جانے ایک طرف نونوں اور لوترین زمین پر پڑے ہیں سپائی ان کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ایک سپائی بولا تم لڑکی کو کندے پر اٹھاؤ میں اس نوجوان کو اٹھاتا ہوں لیکن اتنے میں ناغ سامپ کی شکل میں رنگتا ان دونوں سپائیوں کے سر پر پہنچ چکا تھا اس نے بڑی تیز سے جس لگائی اور ایک سپائی کی گردن پر گر کر اسے ڈس دیا دوسرے سپائی نے پہلے سپائی کو گرتے دیکھا تو اس کی ذر بڑھا مگر سامپ اس سرسے میں چھلانگ لگا کر دوسرے سپائی کی گردن پر ڈس چکا تھا اس زہر نے دونوں سپائیوں کے گلوں کی رنگوں کو خوش کر کے ان سے چیخنے کی طاقت بھی چھین لی تھی دونوں سپائی زمین پر گر پڑے اور ان کے جسم ایک دم نیلے پڑ گئے زہر اس قدر تیز اثر کرنے والا تھا کہ دیکھتے دیکھتے دونوں سپائی ٹھنڈے ہو گئے لوترے نے نانا کی طرف دیکھا اور سامپ کی طرف دیکھ کر کہا ناک بھائی ابھی باہر دو جرمن موجود ہیں ناک دلی دل میں مسکر آیا وہ چھت پر سے ہو کر غار کے موپر آ گیا باہر جرمن سارجنٹ بیچینی سے پہلو بدلہ تھا پھر اس نے غار کے موپر جھک کر آواز دی بدبختو اندر جا کر کہاں مر گئے ہو باہر کیوں نہیں لاتے ان زخمی گوریلوں کو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو سارجنٹ نے تیسر سپائی سے کہا اندر جا کر معلوم کرو کہ یہ لوگ کہاں مر گئے ہیں یس سر سپائی تیزی سے مشین گن لے کر اندر چلا گیا لوترے اور نونو نے دونوں مردہ سپائیوں کے مشین گنے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی لیکن لوترے نے نونو کو خبردار کر دیا کہ اشد ضرورت کے بغیر گولی نہ چلائی جائے انہیں یقین تھا کہ ان کا دو سامپ یعنی باقی دو جرمنوں سے بھی اچھی طرح نمٹ لے گا سپائی دل میں ڈرتے ڈرتے قدم قدم چلتا غار میں آگے آگیا اب یہاں پر اندرہ تھا اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی تو اچانک اسے زمین پر جرمن سپائیوں کی لاشیں نظر آئیں وہ چیخ مار کر سارجنٹ کو خبردار کرنی والا تھا کہ لوترے نے اچھل کر اس کی گردن روش لی اس عرصے میں ناگ بھی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا جب اس نے دیکھا کہ لوترے نے سپائی کا کام تمام کر دیا تو خاموش رہاں تیسرا سپائی بھی ختم کر دیا گیا لوترے نے ہاتھ جھاڑ کر کہا نونو اب صرف جرمن سارجنٹ رہ گیا ہے پھر اس نے چھت پر چمٹے سامپ کی طرف دیکھا کیوں بھائی ناگ کیا خیال ہے اس سارجنٹ کو تم شکار کرو گے ناگ خاموشی سے واپس مڑ گیا جرمن سارجنٹ پریشان ہو گیا کہ تیسرا سپائی بھی اندر جا کر کہاں مر گیا اس نے غار کے پاس موں لے جا کر کہا بدبخت ہو باہر کیوں نہیں آ دے اندر سے کوئی آواز نہ آئی جرمن سارجنٹ کو تشفیش ہوئی کہ یہ تینوں سپائی اندر جا کر کہاں گم ہو گئے اندر کوئی زہریلی گیس پھیلی ہوئے گئے جس کی وجہ سے دونوں سپائی بے ہوش ہو گئے لیکن وہ افسر تھا تینوں سپائیوں کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی اس نے ایک بار پھر غار میں پکارا اندر سے کوئی جواب نہ آیا سارجنٹ نے اب غار میں جانے کا فیصلہ کر لیا اس نے غار میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا شروع کر دیا اندر لوترے نونو اور ناگ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ سارجنٹ غار میں آ رہا ہے وہ اشیار ہو گئے تھے سارجنٹ نے آکے جا کر ٹارچ روشن کر دی جو ہی سارجنٹ نے ٹارچ روشن کی اسے زمین پر سے تینوں ساتھیوں کی لاشیں نظرائیں اس نے پسٹول انچی کر کے پہ در پہ فائر کر دی گولیاں لوترے نونو کے سروں سے اوپر دیوار پر جا لگی سامب نے چھت پر سے چلانگ لگئی بدقسمتی سے سارجنٹ پر ہٹ گیا سامب زمین پر گرا سارجنٹ نے سامب دیکھا تو اس پر فائر کر دیا سامب بھاگ کر چھپ گیا سارجنٹ نے اب لوترے کو بھی دیکھ لیا ہینڈز اپ خبردار لوترے نے مشین گن کا ٹریکر دبا دیا تر 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 گن سے بیعکوت کئی گولیاں نکل کر سارجنٹ کے سینے میں پیوست ہو گئیں اور وہ لڑکڑا کر گرا اور تڑپنے لگا جلدی سے ہی ناغ انسان کے روپ میں ان کے پاس آ گیا لوترے تم نے بڑی اکلمندی سے کام لیا اگر تم ذرا بھی دیر کر دیتے ہو تو یہ ہمیں زندہ نہ چھوڑتا نونو نے کہا خدا کا شکر ہے تم بھی اس کی گولی سے بچ گئے لوترے بولا ناغ بھائی تم نے ہم نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم ایک زبردست جادوگار ہو اور انسان سے سام بن سکتے ہو ناغ ہنستیا بھائی یہ مجھے ایک افریقہ کے جادوگار نے جادو سکایا تھا بس اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کمال نہیں جب بھی کبھی ضرورت ہوتی ہے تو میں انسان سے سام بن جاتا ہوں نونو نے کہا یہ تو کمال کی بات ہے میں تو پہلے پہل دہشت سے پاگل ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں نونو بہن لوترے نے کہا اب ہمیں کیا کرنا ہے ناغ تمہارا کیا خیال ہے ہم اس جگہ رہے ہیں کسی دوسری جگہ چلے ہیں ناغ نے کہا اس وقت ہمارے پاس تین سپائیوں اور ایک سارجنٹ کی وردی موجود ہے ہم ان کو پہن کر بڑا کام لے سکتے ہیں کیا ہم جرمن وردی پہن کر باہر نکلیں گے نونو نے پوچھا ناغ کہنے لگا نہیں اس میں بھی خطرہ ہوگا دن کی روشنی میں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہر رات کے وقت ہم جرمن سپائیوں اور سارجنٹ کی وردی پہن کر جزیرے کی بندرگاہ پر جا کر کوئی نہ کوئی گن بوٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تم دونوں کو جرمن زبان آتی ہے نا ہم بڑی روانی سے جرمن بول سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے میں بھی یہ زبان پوری روانی سے بول سکتا ہوں اب وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے دن ڈھل گیا شام کا اندھیرہ جزیرے پر پھیلنے لگا ناگ نے سارجنٹ کی وردی پہن لی اور نونو اور لوٹرے نے جرمن سپائیوں کی وردیاں پہن کر مشین گنے ہاتھوں میں تھامنے رات ہو گئی تینوں غار سے باہر آ گئے باہر وہ جیپ کھڑی تھی جس پر بیٹھ کر جرمن سارجنٹ سپائیوں کے ساتھ وہاں آیا تھا ناگ لوٹرے اور نونو جیپ میں سوار ہو گئے ناگ جیپ چلانے لگا ان کا رخ جزیرے کی چھوٹی سی بندرگاہ کی طرف تھا ناگ کی جیپ بندرگاہ کے قریب پہنچ گئی راستے میں انہیں کئی ایک جرمن سپائی ملے انہوں نے ناگ کو جرمن سارجنٹ کی وردی میں دیکھ کر سالوٹ کیا ناگ نے بھی ہاتھ اٹھا کر سالوٹ کا جواب دیا بندرگاہ پر دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی بلیک آؤٹ کی وجہ سے چانوں طرف ہندیرہ تھا ناگ نے لوٹرے سے کہا میرا خیال ہے چھوٹی گن بوٹیں بندرگاہ کی پرلی جانب کھڑی ہوتی ہیں لوٹرے نے کہا مگر وہاں پر بڑا سخت پیرا ہوتا ہے نونوں نے کہا ہمیں اس سے کیا ہم تو جرمن سپائیوں کی وردی میں ہیں لوٹرے نے کہا لیکن ہم گن بوٹ لینے کے لئے کیا بہانہ بنائیں گے ناگ کہنے لگا یہی کہ ہم مفرور گوریلوں کی تلاش میں جا رہے ہیں یہ ٹھیک رہے گا لوٹرے نے سرگوشی کی ان کے جیب بندرگاہ کے شمال مغربی حصے پہنچ کر رک گئی سامنے سمندر میں دو تین گن بوٹیں کھڑی تھی ان کے اندر دھیمی دھیمی روشنی تیوری تھی باہر جرمن سپائی رافلیں اٹھائے پہرہ دے رہے تھے ناگ جیب سے اترایا اس نے لوٹرے و نانوں کو ساتھ لیا اور کنانے پر آ گیا ایک جرمن سارجنٹ کو دیکھ کر پہرہ دار سپائی نے سلوٹ کر دو کہا ہیل ہٹلر ناگ نے ہاتھ اڑا کر جواب دیا پھر وہ گن بوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہو بولا کیا یہ گن بوٹ خالی ہے ہم اس پر سوار ہو کر سمندر میں گوریلوں کو تلاش کرنے جا رہے ہیں ہمیں خبر ملی ہے کہ فرانسیسی گوریلے سمندر میں فرار ہو گئے ہیں پہرہ دار سپائی نے کچھ ہچکے جا کر کہا لیکن سر گن بوٹ استعمال کرنے سے پہلے حکم ناملہ نے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو تو معلوم ہو گیا کیا آپ کے پاس حکم ناملہ ہے ناگ نے یہ سوچا ہی نہیں تھا اپنی گھبرار پر جلدی کابو پاتے ہو بولا حکم ناملہ بھلا اتنی جلدی کہاں سے مل سکتا ہے ہم تو امرجنسی میں جا رہے ہیں پہرہ دار سپائی نے کہا لیکن سر میں حکم ناملہ کے بغیر آپ کو گن بوٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا گا اچھا پھر ایسے کرو کہ میرے ساتھ اس گن بوٹ میں آؤ ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ گوریلے کا ہی کشتی مہینہ چھپے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے سر پہرہ دار جرمن سپائی ناگ کے ساتھ ہی گن بوٹ میں کود گیا ناگ اسے لے کر نیچے والے کیبن یعنی انجن روم کے بہت ہی تنگ کبرے میں آگیا ناگ نے کہا جرمن سپائی کو میں نے باندھ کر نیچے پھینک دیا ہے جلدی سے انجن سٹارٹ کرو لوترے بڑا ماہر تھا اس نے انجن سٹارٹ کر دیا گن بوٹ نے سمندر کی طرف مو کر لیا اور ایسا ایسا سفر شروع کر دیا بندر کاہ سے بوٹ آرام سے باہر نکلی اور پھر اس نے تیز رفتاری سے سمندر میں بھاگنا شروع کر دیا اس کا رخ فرانس کی جانب تھا راستے میں انہوں نے جرمن سپائی کی مشکیں کھول کر سمندر میں پھینک دیا کہ یہ اپنے آپ تیر کر واپس چل جائے ناگ بولا ہم فرانس کے سائل پر کس جگہ ہوتریں گے لوت نے کہا میں فرانس کے جنوبی مغربی سائل پر گھن بوٹ لے جاؤں گا یہ ساحل نسبتاً ویران ہے اور وہاں پر جرمنوں کا شدید پہرہ نہیں ہے ناگ نے کہا یہ تمہاری بھول تو نہیں لوتے کیونکہ جرمن نے فرانس کے سارے سائل کو بڑی مضبوطی سے قلعہ بند کر رکھا ہے ناگ نے نونوں کی ہامے حاملاتوں کا نونوں کا خیال ٹھیک ملوم ہوتا ہے جرمن اپنے دفاع سے بے خبر نہیں ہو سکتے اس سارے کے سارے ساحل پر برتوانی فوجوں کے حملے کا ہر وقت خطرہ ہے اس لئے جرمنوں نے یہاں قدم قدم پر مورچے کھود رکھے ہوں گے ہمیں بڑی احتیاط سے کاملے نہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہم جزیرے سے نکل کر فرانس کے سائل پر جا کر پکڑے جائیں لوتری سوچ میں پڑ گیا پھر بولا ہو سکتا ہے سائیو لیکن جنوب مغربی سائل کے علاوہ اور کون سی جگہ ہو سکتا ہے جہاں ہم اتریں اور پھر ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ ہم جرمن فوجیوں کی وردی میں ہیں ہمیں دے کر کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا نونو بولی لیکن ہم یہ خبی خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ سائل پر جا کر جرمن سپاہیوں سے باتیں کرنے لگیں میں عورت ہوں ہو سکتا ہے انہوں مجھ پر شک پر جائے ناغ نے پوچھا پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نونو نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں کیلے کا چکر کاٹ کر شمال کی طرف چٹانوں کے پاس جا کر گن بوٹ کھڑی کر دینی چاہیے تو کیا تمہارے خیال میں وہاں چرمنو نے مورچے نہیں بنا رکھے ہوں گے لوترے کے سوال پر نا گولا بھائی اگر ہم اسی طرح سوچتے رہے تو پھر دوسری جنگ عظیم ختم ہونے تک ہم اسی سمندر میں رہنا ہوگا آخر کسی نہ کسی جگہ تو ہمیں اترنا ہی ہے میرے خیال میں نونو ٹھیک سوچتی ہے ہمیں کیلے کا چکر کاٹ کر فرانس کے شمالی سائل کی چٹانوں کی طرف جانا ہوگا جیسے آپ کی مرضی گن بوٹ کا رخ فرانس کے شمالی سائل کی جانب مور دیا گیا گن بوٹ کی رفتار خاصی تیز تھی اس کے اوپر ایک چھوٹی توب بھی لگی تھی اور ایک تیارہ شکن گن بھی نصد تھی بلیک آؤٹ کی وجہ سے فرانس کے سائل پر کہیں روشنی نہ تھی رات کے اندھیرے میں اور فرانس کے سائل کے چٹانوں کے انچے 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 سائل نمدار ہونا شروع ہو گئے تھے ہم ٹھیک راستے پر جانے ہیں نا لوترے ناگ نے پوچھا لوترے نے سر کو جنبش دے کر کہا بلکل ٹھیک سمجھ جا رہے ہیں ہم کیلے کو بھائیں جانب چھوڑا ہیں یہ سائلی چٹانے شمال کی طرف والی چٹانے ہیں گن بوٹ کا فرانس کے سائل کے ساتھ شمال کی جانب آکے بڑھ رہی تھی سمندر میں جگہ جگہ چٹانے بروئی تھی نونو نے کہا لوترے ہوشار ہو کر بوٹ چلانا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کشتی کسی چٹان سے ٹکرا جائے لوترے بڑی ہوشاری سے گن بوٹ چلا رہا تھا مسکرا کر بولا نونو بہن تو بھول گئی کہ ایک بار میں نے اب دوز بھی چلائی تھی کشتی مختلف چٹانوں اور سمندر سے نکلی ہوئی چھوٹی پہانیوں کے چکر کاٹے ایک جگہ سائل کے ساتھ لگ گئی لوترے نے انجن بند کر دیا وہ ساحل پر اترائے یہاں ریت پھیلی تھی سمندر کی لہنیں دور دور سے آ کر ریت پر کچھ دور جاتی اور واپس سمندر میں چلی جاتی سامنے چٹانے پھیلی تھی ناگ نے پوچھا بھائی اب کس طرف چلنا ہوگا ہمیں لوترے نے غور سے چانت اور نظر درائی اور بولا ان سامنے والی چٹانوں کے پار ایک میدان ہے یہاں سے گزر کر ہمیں ایک واتی میں آ جائیں گے جہاں سیب اور انگور کے باغ ہیں وہاں ہم رات کو چھپ کر گزاریں گے اور صبح وردی اتار کر عام دہاتی لباس میں سفر شروع کریں گے پھر ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا چلو پھر آ کے بڑھیں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے تینوں چٹانوں کی طرف مو کر کے ساحل کی ریت پر چلنے لگے جب وہ ایک چٹان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دو چٹانوں کے بیچ میں سے ایک تنگ سا راستہ پار والے پتھریلے میدان کو جا رہا ہے لوترے نے کہا یہی وہ راستہ ہے وہ آگے بڑے ناغ جرمن سارجنٹ کی وردی میں آگے آگے تھا ان کے دائیں جانب والے لوترے تھا اور بائیں جانب نونو تھی نونو کو جرمن سپائی کی وردی پوری نہیں آئی تھی اس نے آستین جڑا رکھی تھی اور پتلون بھی اوپر کر کے باندھ رکھی تھی پھر بھی صاف لگتا تھا کہ اس نے کسی دوسرے سپائی کی وردی پہن رکھی ہے وہ تنگ راستے کے مو پر ہی تھے کہ اچانے کے آواز آئی تینوں رک گئے اور جدر سے آواز آئی تھی ادھر تک نہیں لگے چٹان کے دامن میں اندھیرے میں سے ایک جرمن سنتری ہاتھ میں مشین گن لیے باہر آیا اس نے ٹارچ روشن کی اور ناغ نونو اور لوتے کو دیکھا تو سلوٹ کر کے بولا سر آپ کدھر جا رہے ہیں ناغ کو کچھ ملوم نہیں تھا کہ اسے کیا جواب لوترے کا سارجنٹ صاحب ایک خاص میشن پر ادھر آئے ہیں ملوم ہوا ہے کہ فرانسیسی گوریلے جزیرے سے بھاگ کر اس طرف آئے ہیں انہیں چٹانوں میں کسی جگہ چھوپے ہوئے ہیں ہم ان گوریلوں کی تلاش میں جا رہے ہیں جرمن سنتری بولا ادھر ہم پہرہ دے رہے ہیں سارے ادھر سے تو کوئی گوریلہ نہیں گزرا بہتر ہے کہ آپ چوکی میں چل کر کمانڈر صاحب سے بات کر لیں آپ ناغ وغیرہ گھبرائیں وہ کمانڈر کی نگاہوں سے بچ کر آگے جانا چاہتے تھے اس نے کہا نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہم خود ہی گوریلوں کو تلاش کر لیں گے اتنے میں کمانڈر بھی مرشے سے بھائے نکلایا یہ ایک لمبا ترنگار جرمن سارجنٹ تھا قریب آتے ہی اس نے ناغ کو سارجنٹ کی وردی میں دیکھا تو سلوٹ کیا ہیل ہٹلر لمبے سارجنٹ نے پوچھا سر آپ یہاں کیسے آگئے ہم نے گن بوٹ کی آواز سنی تھی ہمارا خیال تھا کہ جرمن بیریہ کے آدمی یہاں مشکے کرنے آ رہے تھے ناغ نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر افسروں کی طرح کہا دراصل ہم جزیرے میں ہمارا اسلحہ تباہ کر کے بھاگنے والے فرانسیزی گوریلوں کی تلاش میں ادھر آئے ہیں ہمیں خفیہ اطلاع ملیا کہ گوریلیں ان چٹانوں میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں لمبا جرمن سارجنٹ مسکرایا بہت خوب تو پھر ایک آپ چائے ہی پیتے جائیں میں اس سے زیادہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا ناغ جلدی سے بولا نہیں نہیں آپ کا شکریہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں پھر کسی وقت آپ کی چائے کا لطف اٹھائیں گے لمبا سارجنٹ مڑتے بولا جیسے آپ کی مردی پھر جیسے اچانک اس کی نظر نونو پر پڑی اس نے محسوس کیا کہ وردی اس کے جسم پر ٹھیک سے فٹ نہیں ہے اور وہ بار بار آستین اونچی کرتی ہے شاید اسے نونو کے سر کے بال بھی ٹوپی میں سے باہر نکلے نظر آگئے تھے اس نے نونو کے قریب آ کر پوچھا یہ سپاہی اتنا چھوٹا کیوں ہے جرمن فوجی اتنے چھوٹے قد کے تو نہیں ہوتے ناغ اور لوترے نے گھبرا کر ایک دوسرے کیسے مت دیکھا لمبے سارجنٹ نے نونو کے سر پر سے ٹوپی اتاری اس کے بال کھل کر شانوں پر گر پڑے یہ کیا فرانسیسی گوریلا لڑکی اس نے زور سے سیٹی بجھا دی مورشے میں سے چار جرمن سپاہی نکل کر بھاگے سنتری نے رائیفل تان لی لوترے ناغ اور نونو کو اس وقت گھیرے میں لے لیا گیا انہوں نے کام اتنی تیزی سے کیا کہ ناغ نونو اور لوترے مشین گن اوپر تک نہ کر سکے جرمن سارجنٹ نے آنکھیں سکڑ کر کہا تو تم لوگ جرمن سپاہیوں کی وردی پہن کر یہاں سے فرار ہو رہے تھے ہم تم ہی گوریلیے فرانسیسی ہو جنونو نے جزیرے میں ہمارے اسلحہ کا گودام تباہ کیا اور جس کے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی ہے انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو مورشے میں لے جا کر قید کر لیا جائے سپاہیوں نے تینوں کے ہاتھ پیٹ پر باندے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندی اور ہاں کر ایک بڑے مورشے ملیا ہے جس کی نیچی شات پر ایک لیم چل رہا تھا کونے میں اسلحہ کا ڈھیر لگا تھا تینوں کے کھمبے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا گیا جرمن سارجنٹ نے پسٹول نونو کے ماتے سے لگا کر روبدار آواز میں کہا تمہارے باقی ساتھی فرانس میں کہاں کہاں ہیں نونو نے کہا تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو میں اپنی زبان نہیں کھولوں گی جرمن سارجنٹ نے باری باری لوترے اور ناکھ سے بھی راز اگلوانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اس نے نونو لوترے اور ناکھ کو زدکو بھی کیا ان کے مو پر گھنسے بھی مارے مگر کسی نے زبان نہ کھولی ناکھ کو تو خیر کچھ معلوم نہیں تھا نونو اور لوترے نے منہ گوارہ کر لیا مگر اپنے گوریلے ساتھیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا وہ ہستے ہستے عذیت برداشت کر گئے جرمن سارجنٹ نے وائلس پر پیچھے اطلاع کر دی کہ اس نے جزیرے سے بھاگے گوریلوں کو گرفتار کر لیا ہے اب کیا حکم ہے ادھر سے اطلاع ہے ہمارا انتظار کرو گوریلوں کو باندھ کر رکھو ورنہ وہ فرار نہ ہو پائیں اگر بھاگنے کی کوشش کریں تو بے شک گولی مار دو یس سر ناکھ لوترے اور نونو ذرا ذرا فاصلوں پر کھموں کے ساتھ بندے ہوئے تھے لیمپ کی مدم روشنی میں ناکھ نے مورشے کے غار کا جائزہ لیا یہ ایک نیچی چھت والا چھوٹا سا بنکر تھا لیمپ کے نیچے ایک چھوٹی سی میز بچھی تھی سامنے کرسی پر جرمن سارجنٹ وائلس کر رہا تھا وائلس کرنے کے بعد اس نے ناکھ کی طرف دیکھا اور تنظیہ انداز میں مسکرا کر بولا سارجنٹ صاحب ابھی ہمارے کپتان صاحب آپ کی خاطر خدمت کرنے یہاں آ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں اپنے ساتھی گوریلوں کے ٹھکانوں کا پتہ داتا دیں تاکہ میں کپتان صاحب سے آپ کی جان بخشی کی سفارش کر سکوں نہیں تو آپ کو ایسی دردناک عذیت دی جائے گی کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر اندر سارے راز اکل دیں گے کہیے سارجنٹ صاحب کیا خیال ہے ناکھ نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں لوٹرے بولا تم ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو ہم تمہیں اور تمہارے کپتان کو کچھ نہیں بتائیں گے نون نے کہا ہمیں موت قبول ہے لیکن مادرے وطن سے غداری نہیں کریں گے خاموش جرمن سارجنٹ دھارا کمینوں تم کتے کی موت مرو گے جرمن سارجنٹ نے پسٹول نکال کر ہاتھ میں تھاما اور بنگر سے باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی ناکھ نے لوٹر سے کہا ہم یہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کریں گے لوٹرے نے کہا ناکھ بھائی کیا تم اپنے جادو کا کوئی کمال نہیں دکھا سکتے میں پوری کوشش کروں گا مجھے ذرا چائزہ لینے دو سارجنٹ کے باہر جاتے ہی ناکھ نے ایک دم سے انسان کے روپ سے ناکھ کا روپ دھارا اور پھر رسیوں سے نکل کر باہر آ گیا رنگتا ہوا پھر وہ نونوں لوٹرے کے پیچھے آ گیا اتنی دیر میں سارجنٹ پھر اندر داخل ہوا جب اس نے دیکھا کہ ناکھ غائب ہے تو وہ بڑا حیران ہوا غصے سے پوچھا تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے مگر نونوں لوٹرے کچھ نہ بولے سارجنٹ نے باہر جا کر عثمان سر پر اٹھا لیا سارے مورچوں میں ہنگامہ برپا کر دیا سارے علاقے کی ناکھ بندی کر دی مگر ناکھ کہیں باہر ہوتا تو نظر بھی آتا وہ تو اس وقت بنگر میں لوٹرے اور نونوں کے پیچھے آ کر بڑے آرام سے ان کی رسیوں کی گانٹھیں کٹ رہا تھا تھوڑی دیر میں اس نے ساری رسیاں کٹ دی مگر لوٹرے اور نونوں اپنی جگہ سے بلکل نہیں لے انہوں نے بھی یہی ظاہر کیا جیسے وہ رسیوں میں بندے ہوئے ہیں اتنے میں سارجنٹ دوبارہ اندر آ گیا وہ پریشان تھا اور غصے میں کام رہا تھا اسے معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے کپتان آیا تو وہ سے کیا جواب دے گا کہ تیسرا قیدی کہاں بھاگ گیا اس کی نوکری بلکہ زندگی خطرے میں تھی اسے ہائی کمانڈ کے حکم سے شوٹ بھی کیا جا سکتا تھا اس نے لوٹرے کے ماتے پر پسٹول کی نالی رکھ کر کہا ابھی وقت ہے بتا دو تیسرا قیدی کہاں جلا گیا لوٹرے بولا ہمیں معلوم ہو تو بتائیں سارجنٹ نے دانت پیس کر کہا میں چھے تک گنوں گا اگر تم نے چھے کی گنتی تک نہ بتایا تو اس پٹسول کی ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں داخل کر دوں گا اس کے بعد جرمنٹ سارجنٹ نے گنتی گننے شروع کر دی ایک دو تین چار پانچ اس دوران ناغ نے سوچا کہ یہی موقع غنیمت ہے نہیں تو یہ شخص لوٹرے کو زندہ نہیں چھوڑے گا وہ دوسری گنتی پر ہی زمین پر رنگتا ہوا کپتان کے پاؤں کے قریب آ گیا جب کپتان نے پانچ تک گنا تو سام نے پھن اٹھا کر اچھا کر جرمنٹ سارجنٹ کے گھڑنے پر ڈس دیا سام نے اتنی حیرت اور شدد کے ساتھ ڈسا کہ پہلے تو جرمنٹ سارجنٹ نے یہی محسوس کیا کہ اس کے گھڑنے پر کسی چونٹی نے کاتا ہے لیکن ایک دم سے اس کے گلے کی رگیں خوشک ہو گئیں ٹانگے لرزنے لگیں سب سے پہلے پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیجے گرا ناگ نے تیزی سے انسان کی شکل اتیار کی اور کہا جلدی سے کونے میں لگ کر کھڑے ہو جاؤ لوترے اور نونو کو کونے میں اندھیرے میں لگ کر کھڑے ہو گئے ناگ نے جرمنٹ سارجنٹ کی وردی اتار کر خود پہنی اور بولا میں تم لوگوں کو ہنگا کر باہر لے جاؤں گا تم ہاتھ پیپ پر رکھے سر جھکائے آگے آگے چلتے رہنا اس کے بعد اس نے نونو لوترے کو آگے کیا اور خود پیچھے پسٹول تانے چلنے لگا سارجنٹ پیچھے پیچھے تھا ان دونوں کے جہاں پتھروں کے پاس کھڑا کیا اور یہ کہہ کر واپس ہوا میرے آنے تاکہ ہی رہنا میں ابھی آتا ہوں ناگ تیز سے مرچے کی طرف آیا اور جنون سپائیوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر انچی آواز میں کہا دشمن کا حملہ آ رہا ہے جلدی سے اپنے اپنے مرچوں میں چھپ جاؤ سارے سپائی ایک ہی سیکنڈ کے اندر اندر مرچوں میں کود گئے اب ناگ باہر اکیلا تھا وہ بنکر میں اتر کر اسلے کے ڈھیر کے پاس آیا اس نے چھ سات دستی بام اپنی جیب میں ڈالے اور باہر نکل کر چٹانوں کی طرف بھاگا لوترے نے قریب آ کر کہا جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے آگے میدان کی طرف بھاگ چلو میں بنکر پر دستی بام مارنے والا ہوں لوترے اور نونوں تیز تیز قدم سے میدان کی طرف چلے ناگ نے جب دیکھا کہ وہ دنوں کافی دور نکل گئے ہیں تو اس نے گہرا سانس لے کر اکاب کی شکل اتھیار کی اور دستی بام پنجوں میں پکڑ کر جرمنوں کے مورچوں کے اوپر ہوای جہاز کی طرح پرواز کرنے لگا اڑتا اڑتا اس بنکر کے اوپر آ گیا جس کے نیچے اسلحہ بھرا ہوا تھا پھر اس نے اپنی چونچ سے دستی باموں سے پن نکال کر پرے بھینگ دی اور دونوں بام بنکر پرے کے اوپر گرا دیئے مورچوں کی چھتیں اڑ گئیں اور ساتھ ہی وہاں جتنے جرمن سپاہی تھے ان کا بھی نام و نشان بٹ گیا کیونکہ اگدم سے جیسے بھونچال آ گیا تھا ان کے پھٹنے سے دو دھماکے ہوئے پھر تیسرا دھماکہ ہوا جس نے آس پاس کی ساری زمین پر لرزہ تاری کر دیا بنکر میں رکھا ہوا اسلحہ پھٹ گیا مورچوں کی چھتیں اڑ گئیں اور ساتھ ہی وہاں جتنے جرمن سپاہی تھے ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا لوٹرے اور نونو ایک چٹان کے پیچھے چھپے ہوتے انہوں نے دھماکے سنے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوسلیں سمجھ گئے کہ ناغ نے اپنا کام کر دیا ہے اتنے میں ناغ بھی بھاگتا ان کے پاس آ گیا لوٹرے نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے ہم تو پریشان تھے کہ اس تباہی میں تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے نونو بھی پریشان تھی ناغ نے کہا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا دن نکلنے تک پہاڑی میدان عبور کر کے کھیتوں میں آ گیا یہاں انہوں نے اپنے جرمن وردیاں اتار کر سادہ کپڑے پہن لی اور کھیتوں میں چلنا شروع کر دیا چلتے چلتے انہیں دبہر ہو گئی وہ ایک گاؤں میں گزر رہے تھے کہ اچانک سامنے چوراہے میں ایک ٹرک آ کر رک گیا اس میں چھے سات جرمن فوجی نکلے اور انہوں نے سارے گاؤں کو پہرے میں لے کر تلاشی لینے شروع کر دی لوترے نے ٹھٹک کر کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی یہ لوگ گورینوں کی تلاش میں ہیں اب کیا ہوگا کہ ہم یہاں سے واپس بھاگ چلیں گے مگر ہم واپس بھاگنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ ایک جرمن سبائی نے انہوں نے دیکھ لیا تھا اور بندوق لیے ان کی طرف بڑھنے لگا قریب آ کر اس نے پوچھا تم لوگ ٹرک کے پاس چلو تمہاری تلاشی لی جائے گے کہاں رہتے ہو تم لوگ ناغ نے کھیتوں کی طرف شارع کر دو کہاں ہم ان کھوتوں میں رہتے ہیں یہاں گاؤں میں غلہ خریدنے آئے ہیں تلاشی دو جرمن سبائیوں نے ناغ اور لوترے کی تلاشی لی ان کے پاس سے کچھ بھی نہ نکلا ناغ کے پاس دو دستی بم باقی رہ گئے تھے وہ اس نے کچھ دیر پہلے جرمنوں کے ٹرک کو چورائے میں رکھے تے دیکھ کر کھیتوں میں ایک جھاڑی کے پاس کرا دیئے تھے لوترے کی بھی تلاشی لی گئی مگر کوئی بھی قابل اطراز چیز برامن نہ ہوئی اتنے میں ایک جرمن میجر وہا گیا اس نے ناغ کی طرف غور سے دیکھ کر کہا تمہارا نام ناغ کیا تم ہندوستانی ہو جی نہیں میں فرانسیسی ہوں مگر فرانسیسیوں کے نام ایسے نہیں ہوتے ایسے نام تو ہندوستان میں ہوا کرتے ہیں ناغ نے کہا میری ماں ہندوستان کے ایک ہسپتال میں نرس تھی میں اسی ہسپتال میں پیدا ہوا اس لئے میرا نام ناغ رکھ دیا گیا جرمن میجر کو یقین نہ آیا اسے شک پڑ گیا اس نے اپنے ایک ماتحد سپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے گرفتار کر لو لوترے اور نونو پریشان ہو گئے لوترے نے کہا جناب یہ شخص ہمارام سائے ہے اور ایک بے گناہ دہاتی ہے اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں برائی مربانی اسے گرفتار نہ کریں تو کیا تمہیں گرفتار کر لیں لوترے کچھ جواب دینے نہیں والا تھا کہ میجر نے سپائی کی طرف دیکھا اور کہا ان دونوں کو بھی پکڑ لو اور لے چلو وہاں تو صرف اشارے کی دیر تھی لوترے ناغ اور نونو کو اسی وقت حراست میں لے لیا گیا اور ٹرک میں بٹھا دیا وہاں کچھ اور دہاتی گرفتار ہو کر بیٹھے تھے ان کے چہنوں پر پریشانی تھی انہیں یقین تھا کہ جرمن انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ٹرک روانہ ہو گیا ایک دہاتی کچھی سڑک پر ٹرک پر گرد اڑاتا چلا جا رہا تھا ناغ نے لوترے کی طرف اور لوترے ناغ کی طرف دیکھا اور خاموشی سے بیٹھے رہے ان کے دائیں بائیں اور سامنے جرمن سپائی مشین گنے لیے بیٹھے تھے ناغ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لوترے اور نانو کو تسلی دی اور کہا وہ فکر نہ کریں جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹرک ایک چھوٹے سے فرانسیسی قصبے میں داخل ہو گیا یہاں ایک بازار تھا اور ایک انچی شتوں والے مکان تھے ٹرک ایک فوجی بیرک کے سامنے رک گیا چرمن سپائی چھلانگے لگا کر کودے اور مشین گنوں کو آگے کر کے بولے جلدی سے نیچے اترو سارے قیدی نیچے اترائے انہیں جانوروں کی طرح ہاں کر بیرک کی کوارٹر گارڈ یعنی حوالات میں بند کر دیا گیا ایک حوالات میں ناغ لوٹرے اور نانو ایک دبلی پتلی فرانسیسی عورت کیرت کر دی گئی اور باقی قیدی دوسرے حوالات میں بند کر دی گئے شام تک کسی نے ان کی خبر نہ لی انہیں کھانے کو صرف ڈبل لوٹی اور نمک ملا پانی دیا گیا ناغ نے فرانسیسی عورت سے پوچھا بہن تمہارا نام کیا ہے اس عورت نے کہا میرا نام بلانشے ہے میرا خامند مر گیا میرا کوئی بچہ نہیں صرف تھوڑی سی زمین ہے جس پر غلہ کاشت کر کے اور بیج کر پیٹ بھرتی ہوں یہ لوگ مجھے خوام خواہ پکڑ کر لے ناغ نے لوٹرے سے کہا ہمیں اپنے ساتھ اس عورت کو بھی آزاد کرانا ہوگا پھر وہ بلانشے کی طرف سر گھما کر بولا بہن تم آزاد ہونے کے بعد اگر اپنے گھر واپس چلی گئی تو جرمن سبائی تمہیں پھر سے پکڑ لیں گے اور گولی سے اڑا دیں گے بلانشے نے کہا میں یہاں سے فرار ہونے کے بعد اپنے گھر گاؤں والے گھر نہیں جاؤں گی بلکہ سیدھا پیرس چلی جاؤں گی وہاں میری کرشتے کی بہن رہتی ہے جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اس کے پاس رہوں گی نونو کہنے لئے گی ناگ کیا تمہیں یہاں کوئی ایسا جادو کر سکتے ہو جسے ہم فرار ہو جائیں ناگ مسکر آیا کیوں نہیں جادو تو ہر جگہ کیا جا سکتا ہے لیکن صرف موقع کی تلاش ضروری ہے لوترین نے پوچھا کس قسم کا موقع ناگ کہنے لگا یہ جب موقع مجھے مل گیا تو بتا دوں گا اس وقت تم لوگ بلکل خاموش بیٹھے رہو ہماری باتوں سے سپائیوں کو شک پڑ سکتا ہے وہ خاموش ہو گئے رات آگئی انہیں کھانے کو کچھ بھی نہ دیا گیا آدھی رات کے قریب ایک سپائی نے آ کر حوالات کا تعلہ کھلا اور بولا تم میں سے ناگ کون ہے ناگ نے آ کے بڑھ کر کہا جناب میں ہوں ٹھیک ہے تم باہر آ جاؤ میرے ساتھ کہاں سپائی نے ڈانٹ کر کہا تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو بکواس بند کرو اور چپ چاپ میرے ساتھ آو ناگ نے آنکھ کے اشارے سے لترے انہوں کو کہا کہ وہ خاموش اور سبر سے بیٹھے ہیں اور سپائی کے ساتھ چل دیا سپائی اسے لے کر ایک بیرک میں سے گزر کر دوسری بیرک ایک چھوٹے سے کوارٹ کمرے میں آ گیا جس کی لکری کی چھت کے نیچے وہی جرمن میجر کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا چھت پر ایک ڈھکا ہوا بلب جل رہا تھا اس نے ناگ کی طرف گھور کر دیکھا ناگ نے بھی آنکھیں چار کر دی چند سیکنڈ بار جرمن میجر نے کھبرا کر آنکھیں جبکائیں اور اٹھ کر ناگ کے قریب آ گیا تمہاری آنکھوں میں یہ خطرناک کشش کہاں سے آئی ہے سچ ارز بتاؤ کیا تم کوئی انڈین جادو گر ہو ناگ نے مسکرہ کر رہا جی ہاں میں نے اندوستان میں رہ کر تھوڑا بہت جادو سیکھا تھا میجر بولا تم کس قسم کا جادو کر سکتے ہو ناگ نے کہا مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں جرمن میجر نے کہا کیا تم اپنے جادو کے زور سے معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت برلن میں میری بیوی کیا کر رہی ہے ناگ سمجھ گیا کہ اس جرمن میجر کو اپنی بیوی پر شک ہے اور اس کی وفاداری پر بھروسہ نہیں اس نے کہا ہاں میں جادو کے زور سے معلوم کر سکتا ہوں تو پھر مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میری بیوی بھی اس وقت کہا ہے ناگ نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے کہا اس کے لیے میری ایک شرط ہے وہ کونسی ناگ بولو یہ کہ تمہیں اپنی آنکھیں پانچ منٹ کے لیے بند رکھنی ہوگی اگر تم نے پانچ منٹ سے پہلے آنکھیں کھول دی تو میں تمہیں کچھ نہ بتا سکوں گا جرمن میجر کہنے لگا مجھے منظور ہے ظاہر ہے یہاں ارد گرد زبردست پیرا ہے اور تم بھا کر کہیں نہیں جا سکتے ناگ نے کہا تم اندر سے دروازہ بند کر کے تالہ لگا کر چابی اپنے پاس رکھ سکتی ہو یہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا اور اس نے ایسا ہی کیا اٹھ کر دروازہ بند کیا تالہ لگایا چابی اپنی جیب میں ڈالی اور ناگ کے بالکل سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ناگ نے کہا میں جادو شروع کرتا ہوں تم اپنی آنکھیں بند کر لو جرمن میجر نے آنکھیں بند کر لی ناگ نے اسے دوبارہ تاقید کی اگر تم نے درمیان میں ذرا سا بھی مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو سارا جادو الٹ جائے گا اور میں تمہیں تمہاری بیوی کے متعلق کچھ نہیں بتا سکوں گا فکر نہ کرو میں آنکھیں نہیں کھلوں گا جرمن میجر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا ناگ نے گہرا سانس لیا اور ایک چھوٹے سے سیاہ سامپ کی شکل اختیار کر کے اس جرمن میجر کی گردن پر آ گیا اور بڑے آرام سے اسے ڈس دیا میجر کو یوں لگا جیسے کسی چونٹینوں سے کٹ لیا اس نے ہاتھ مار کر گردن کھجلائی تو اس کی آنکھ کھل گئی یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ فرانسیسی قیدی غائب ہیں اس نے جیب میں ہاتھ مار کر دیکھا چابی جیب میں تھی تالہ بھی لگا تھا پھر یہ قیدی کہاں گم ہو گیا کیا وہ سچ مجھ کوئی جادوگر تھا جرمن میجر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سامپ کا زہر اپنا کام کیے جا رہا تھا سامپ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی نظر اس پر نہ پڑی زہر نے جرمن میجر کا جسم سن کر دی اور پتھرا کر فرش پر گر پڑا ٹھیک ہے سپائی ناغ کے ساتھ ہی حوالات میں آ گیا کہ اسے حوالات میں بند کر کے دوسرے قیدی کو نکال کر مجر کباس لے جائے جائے گا ناغ حوالات میں داخل ہوا تو لوترے کو بھلاتے ہو کہا تم چلو میرے ساتھ چلو لوترے اٹھائی تھا کہ ناغ نے اچھل کر جرمن سپائی کی گردند بوجھ لی اس کی آواز بھی نہ نکل سکی اسے اسی جگہ دھیر کر دیا گیا ناغ نے لوتر سے کہا فوراں حوالات سے نکلو اور قصبے کے اقب میں چلے جاؤ میں اسی جگہ آوں گا لوترے نونو اور دیہاتی عورت بلانچے حوالات میں سے نکل کر قصبے کے پچھوارے جا کر ایک جگہ چھپ گئیں ناغ نے وہاں سے ایک جیپ اڑائی اور اسے سٹارٹ کر کے قصبے کے پچھوارے لے گیا تینوں کو اس میں بٹھایا اور جیپ کو کچھی سڑک پر چھوڑ دیا جیپ اڑی چلی جا رہی تھی دو تین قصبے گزر گئے لوترے نے کہا ناغ میرا خیال ہے اب کولون شہر آنے والا ہے ہاں ٹھیک ہے آنے دو شہر سے باہر جرمن پوسٹ ہوگی ہمیں اس جیپ کو شہر سے باہر ہی پھینک دینا چاہیے ایسا ہی کریں گے چلتے چلتے آخر وہ کولون شہر کے گردو نواہ میں پہنچ گئے انہوں نے ایک دریاء کے پل پر جیپ کھڑی کی سارے اتر کر پری ہو کر کھڑے ہو گئے ناغ نے جیپ کو سٹارٹ کر کے خود باہر چلانگ لگا دی جیپ زور سے آگے کو اچھلی اور پل پر سے اتر کر نیچے دریاء میں دھرام سے گر گئی خس کم جہاں پاک اب ہم پر کسی کو شک نہیں ہوگا لوترے کی اس بات پر نونو بلانشی اور ناغ ہنستی ہے بلانشی نے کہا میں اس شہر میں رہ جاؤں گی یہاں میرا کتایا ذات بھائی رہتا ہے ناغ نے کہا جیسے تمہاری مرضی بہن بیسے ہم تمہیں جہاں تم کہو پہنچانے کو تیار ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں کولون میں ہی رہوں گی یہ شہر کافی بڑا ہے شام ہونے والی تھی جنگ کی وجہ سے اس شہر کی آدھی رونک ختم ہو چکی تھی بلانشی ان لوگوں سے رخصت ہو کر چلی گئی شہر میں داخل ہوتے ایک جرمن پوسٹ ملی سپائی وہاں گن مشین لیے کھڑے چیکنگ کر رہے تھے ناغ اور لوترے وغیرہ عام دھیاتی لباس میں تھے ان سے دو چار باتیں پوچھ کر انہیں جانے دیا گیا ناغ نے پوچھا لوترے بھائی اب کیا پروگرام ہے پیریس جانے کے لیے ہمیں ریل پر سفر کرنا ہوگا لوترے نے کہا ریل کا سفری مناسب رہ گا کیوں نونو نونو بولی ریل گاڑی آدھی رات کے قریب جا کر پیریس کروانہ ہوتی ہے ہمیں یہاں سے سیدھا ریلوی سٹیشن جا کر معلوم کر لینے چاہئے تینوں کولون کے ریلوی سٹیشن پر آ گئے یہاں کافی مسافر جمع تھے اور مختلف سمت کو جانے والی ریل گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے ان میں جرمن سپائی بھی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے اور مسافروں کو تکے جا رہے تھے جیسے ان میں سے کسی بردوانی جاسوس کی تلاش میں ہوں ناغ نے لوترے اور نونو کو ایک جگہ کھڑا کیا اور انکوائری آفیس سے جا کر معلوم کیا کہ پیریس جانے والی گاڑی کس وقت چھوٹ دی ہے معلوم ہوا کہ آدھی رات کو جائے گی گاڑی لوترے کا اندازہ ٹھیک تھا ابھی رات کے بارہ بجنے میں چار گھنٹے باقی تھے انہیں بھوک بھی لگ رہی تھے اور ان کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا ناغ ریلی سٹیشن سے باہر شہر میں آ گیا وہاں اس نے ایک دکاندار سے کھانے پینے کی چیزیں خریدیاں رو بولا میں ابھی تمہیں پیسے لا کر دیتا ہوں دکاندار نے ناغ کی گردن پکڑ لی کیا بکواس کرتا ہے رکھ دے ساری چیزیں یہاں پر یہ کوئی تیرے نانا جان کی دکان نہیں ہے ناغ نے کہا اچھا بھائی غصہ کی ہوتے ہو میں پہلے جا کر پیسے لے آتا ہوں تھوڑی دیل بعد ناغ اسی دکان کے پاس آیا اور اس کے دکان کے پچھلے سسے میں جا کر کہنے لگا بھائی یہ جام کا مرتبان کتنے میں ہے ذرا یہاں آ کر بتانا تو دکاندار بل بڑھاتا ہو اندر آیا وہ اس گھاک سے تنگ آ چکا تھا اندر آ کر اس نے دیکھا کہ گاہ کی جگہ ایک ہاتھی کھڑا چھوم رہا تھا ہاتھی نے دکاندار کو دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور سون اٹھا کر اسے پکڑ اٹھنے کو موڑا دکاندار شور مچاتا باہر کو بھاگا ناغ نے ساری چیزیں اٹھا کر سون میں رکھیں اور دکان سے باہر آ گیا باہر آتی بازار میں بھکتر مرچ گئی لوگ ایک عظیم شون ہاتھی کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگے ہاتھی کچھ دور جا کر کھیتوں میں آ گیا ایک جگہ درختوں کے جھن میں پہنچ کر اس نے پھر سے انسان کی شخص اختیار کی اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر سیدھا ریلویسٹیشن آ گیا لو یہ کھاؤ باقی پیرس پہنچ کر دیکھ لیں گے لوترے اور نونو کھانے کی چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئے اتنی چیزیں تم کہاں سے لے آئے جادو کے زور سے لوترے ہنس دیا نونو نے کہا ناغ بھائی ابھی تم نے جادو کے زور سے پیرس کے ٹکٹ بھی لینے ہیں ناغ چونکا ارے یہ تو میں بھولی گیا اچھا ذرا ٹھہرو ابھی ٹکٹ بھی لے کر آتا ہوں ناغ نے دیکھا کہ ٹکٹ والی کھڑکی پر لوگوں کا رشتہ وہاں ایک مدم سا لیمپ جرلا تھا جس کی روشنی بیعت مدم اور ناکافی تھی ناغ ریلویسٹیشن سے باہر نکلے گرے جگہ کھیتوں میں آ گیا یہاں اس نے چاروں طرف دیکھا کوئی بھی نہیں تھا ناغ نے گہرا سانس لے کر دونوں ہاتھوں پر کو اٹھائے اور اکاب بن کر اڑنے لگا اڑتا اڑتا اور ریلویسٹیشن کے اندر آ گیا ٹکٹ والی کھڑکی سے داخل ہو کر پھرپڑاتا ہوا ٹکٹوں سے بریوئے علماریوں کے سامنے آ کر پھرپڑانے لگا بوکنگ لرک پریشان ہو کر باہر کو بھاگا اکاب نے پیرس جانے والی تین ٹکٹیں چونچ میں پکڑی اور پھرپڑاتا ہوا کھیتوں کو اڑ گیا سب ہی مسافر حیرانی سے اکاب کو اڑتے دیکھتے رہے کھیتوں میں جا کر اکاب پھر سے ناغ بن گیا ٹکٹ جیب میں ڈال کر اور لوتے اور نونوں کے پاس آیا اور انہیں ایک ایک ٹکٹ دے کر بولا لو بھئی اپنا اپنا ٹکٹ سنبھالو نونوں نے خوش ہو کر کہا بھئی یہ تو تم نے کمال کر دیا ناغ بولا نونوں بہن ابھی تم کہا تک ہماری جدوگری کے کمال دیکھو گی لوترے نے کہا بھئی ناغ بھئی ہم تو آپ کو مان گئے ہم نے تو ایسا جدوگر آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یوں ہی باتیں کرتے ہوئے تین گھنٹے گزر گئے اب گاڑیاں میں پیس منٹ باقی تھے انہوں نے خوب ہنسہ اسکر وقت گزار دیا اس دوران میں دو تین جرمن سپائی بھی ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ان کی باتوں کو دلچسپی سے سنا اور چلے گئے آخر ٹرین سٹیشن میں داخل ہوئی مسافروں میں شور مچ گیا ٹرین رکی مسافر باہر نکلنا شروع ہو گئے اس کے بعد پیرس جانے والے مسافر اس میں سوار ہو گئے لوترے ناغ اور ناغ بھی اس میں سوار ہو گئے گاڑی کوئی آدھا گھنٹا وہاں رکی رہی پھر اس کے انجن نے وسل دی گاڑ نے جھنڈی لے رائی چھک 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 ٹرین کھسکنے لگی ابھی اس کی رفتار تیز نہیں ہوئی تھی کہ اچانک دو جرمن سپائی کھڑکے میں سے کود کر اندر آ گئے لوترے ناغ اور ناغ نے چونکر ایک دوسرے کو دیکھا یہ جرمن سپائی مشین گنوں سے مسلح تھے وہ مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کرنے لگے ٹرین آب سٹیشن سے کافی دور نکل آئی اور اچھی خاصی رفتار اس نے پکڑ لی جرمن سپائی ایک طرف شروع ہو گئے وہ ہر مسافر کے پاس جا کر پوچھتے شناختی کارڈ اور مسافر جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اسے دکھا تھا وہ اسے غور سے چیک کرتے اور پھر دوسرے مسافر کی طرف مو کر کے کہتے تمہارا شناختی کارڈ لوترے ناغ اور نونوں کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا وہ پریشان ہو گئے ناغ نے انہیں حوصلہ دیا کہا گھبراو گے تو کام زیادہ خراب ہو جائے گا مجھے سوچنے کا موقع دو سپاہی شناختی کارڈ دیکھتے دیکھتے کافی آگے آگئے انہوں نے تقریبا آدھا ڈبا چیک کر لیا تھا اور پھر آخر ناغ کی باری بھی آگئی جرمن سپاہی نے اس سے کہا تمہارا شناختی کارڈ ناغ گنگا بن گیا اور آئیں گائیں کرنے لگا دوسرے سپاہی نے نونوں لوترے کو شناختی کارڈ دکھانے کو کہا تو وہ بھی گنگے بن گئے اور ہاتھ گھماں گھما کر آئیں گائیں کرنے لگے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بہرے گنگے ہیں انہوں نے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اگلے مسافروں کی طرف رخ کر لیا لوترے نونوں ناغ بچ گئے گاڑی تیزی سے پیرس کی طرف اڑی جا رہی تھی لیکن ایک بھیانک خطرہ ان کا انتظار کر رہا تھا دوستو یہ کہانی چاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ